اور قویشن بکھا دو اچھا جی مختلف سوال آئے تھے کل اس میں سب سے پہلا قویشن جو تھا چلیں اس کے پہلے اڈریس کر لیتے ہیں اب آرڈر تو مجھے یاد نہیں ابو بکر صاحب کا قویشن تھا ٹھیک ہے آپ آگے آجیں 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 میں شاہ تعلیم بجا کے ابو بکر صاحب کو آگے ان ریکویسٹ کی رہے اچھا جی تو ان کا ایک سوال جو ساکل کے جی یہاں پہ کلوجن ہو جائے گی اور کلوجن ہی رادہ دن وہ کیا تھا کارٹل بن جائیں گے ٹھیک ہے تو کارٹل ہوتا کیا ہے کارٹل کہاں بنتے ہیں مارکٹ میں کارٹلیزیشن کا رس کام پہ اس کا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان کا ایک پوشن یہ تھا ایک اور یہاں سے نپرا کے دوستوں نے سوال کیا تھا کہ جو لاس ریزورٹ سپلائر ہے چلو اپنی تیریٹری کے اندر تو وہ اس کا نظر آتا ہے کہ وہ کانفلیکٹ ہے کہ وہاں پہ وہ تیریفی بھی دے رہا ہے نپرا پروف تیریفی بھی کنزیومر کو دے رہا ہے اور وہیں پہ آپ اس کو چوئیس دے رہے ہیں کہ وہ ایک کمپیٹیو ریٹ پہ بھی دے دے وہ نہیں ہو سکتا یہ سوال نہیں تھا اس کو بمکور نہیں کریں گے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے جو اس کا بنیادی مسئلہ ہے جو دونوں تیریٹریز میں لاس ریزورٹ سپلائر کو ڈسٹنگوش باہر کرتا ہے اس سوال کو پہلے ڈرس کر لیتے ہیں تو یہ کوئشن نمبر کون سا ہے جی آؤٹسٹ ٹیریٹ نمبر ٹو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پہلا سوال تو ایزی تھا اس کو میرے خواہد سے ہم کر چکے ہیں کہ جو لاس ایک کتنے زیادہ لاس ریزورٹ سپلائر ایک ٹیریٹری میں ایک کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے جی کیونکہ اس کی اپلیگیشن تمام کنزیومرز کو ریگولیٹر ٹیریف پہ کرنے کی ہوتی اس کے اوپر کمپٹیشن نہیں ہو سکتا ای تینک یہ تو سب کو اچھی طرح کلیر ہوگا نا کہ وہ جو لاس ریزورٹ کیوں ہوتا ہے جس کو کلیر نہیں ہے تو اس کا ہم بات کر لیتے ہیں اینیم بڈی اوکے کوئشن نمبر ٹو پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سپلائر جو ہے ایک فار اگرمپل لیسکو کو کیوں نہیں لیسکو کی جو ٹیریٹری پانڈ ڈسٹرکس ہیں لیسکو کی تارے بھی ہیں اسے باہر وہ کیا کرے کمپیٹیو سپلائی کی طرح ریٹس آفر کر سکے اس کو جو آپ انٹرنیشنل سٹڈیز میں دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لیسکو ایک پرائیوٹ اونڈ کمپنی ہے گورنمنٹ اونڈ پہ وہ چیز تھوڑی ڈریوڈ ہو جاتی ہیں پرائیوٹ اونڈ کر کے سمجھنے زیادہ آسان ہو جاتا ہے اب پرائیوٹ اونڈ کیا جاتا ہے پروفٹ میکسمایزیشن اور جب آپ یہ کریں گے تو پرائیوٹ اونڈ جو ہے وہ اچھے کانٹریکس کس کے لیے کرے گا جہاں ریگولیٹڈ بزنس کے لیے یا اس بزنس بھی جہاں پہ وہ فری ریٹرنز لے سکتا ہے آنے والے نئے کانٹریکٹ وہ چاہے گا کہ میں اچھے سستے کانٹریکٹ اس جگہ پار کروں جہاں پیسے کما سکتا ہوں اور دوسری طرف میں دیکھیں ریگولیٹر نا ایک حد تک جا سکتا ہے اندر بزنس میں ڈے ٹو ڈے بزنس میں آپ نہیں گو سکتا ہے تو یہ اچھا چلے بھی جائیں تو کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں مان جانے کے لیے اس کے لیے وہ ایک اور کمپنی بنائے اسے عام لینگ ٹرانزیکشنز اپنی اپروف کرے اس کا لائسنس لے اور کمپیٹر سپلائر بن جا جا کے تو یہ کانٹریکٹ اینہیرنٹ ہے جیسے اپنے بچے اچھے لگتے ہیں لیکن اگر وہی آپ کے جو سالی کے بچے اگر گھر میں آ جاتے ہیں اور وہی حرکت کرتے ہیں تو آپ مجھ سے غصر جڑنا شروع جاتا ہے کیونکہ آپ کو ایک ان بیلڈ اللہ نے کانٹریکٹ رکھا ہوا ہے اندر کہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے سمیلیلی یہ کانٹریکٹس ہمارے اندر ہیں اب سارے اللہ والے دین والے لوگ نہیں ہیں شتان تنگ کرتا ہے وہ بچوں کے ساتھ بچاروں نے کم شہر بھی کیا تو ان کو جھڑ جھڑ بڑھ جاتی یہ کون لوگ ہیں ان کو کسی انتمیز نہیں سکھائی بھی اور اپنا بچہ کے لئے کانٹریکٹ کتا ہے کہتا ہے یہ اچھے سیکھ رہا ہے جیسے اس سکھے گا کوئی مسئلہ نہیں کر رہے ہیں تو شہر اس کو تو سمیلیلی ادھر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن وہ کانٹریکٹ پلے آ جائے گا وہ جو بندہ پیسہ نگر جاں آئے گا کہ یہ ٹھیک ہے میرے خیال سے اس بیزنس میں وہ بڑا کنزومر انڈرسٹری کے لئے بڑا اچھا کرے گا تم اس کو اچھا سستا والا رنیوبل ادھر کر دو اور دوسرا کانٹریکٹ ادھر کر دو تو یہ میرے خیال سے I hope this answers the question and then there are other things also keeping the books and other things یہ رولز میں ہے دعا کریں نظر آ جائیں گے جو کنسلٹیشن میں آئے تھے اس میں تو تھا یہ اس میں تھا اس میں روکا رہا بالکل لکھا اچھا جی کمپیٹیر سپلائر خیر یہ آپ نے بڑی اندر کی بات پوچھ لی ہے تو مجھے نہیں پتا سیاسی جواب دینا چاہیے ہاں نہیں میرے خیال سے وہ مجھے نہیں پتا اس میں ہے کی نہیں لیکن ہونا چاہیے اس میں روز میں آجا تو دوسرا جو ہے نمبر ثری ٹریڈرز کانٹ گیٹ ادھر لائسینس اچھا جی ٹریڈرز کو میں نے جیسے پہلے کہا گزارش کی کہ ٹریڈر جو ہے وہ ادھر لائسینسز تو بہت بڑھ سوال ہے ادھر لائسینس میں دیکھیں جو آپ کا جو لاس ازار سپلائر ہے وہ تو نہیں لے سکتا اور کوئی لائسینس ہے وہ ٹریڈر میں لے سکتا وہی کنفلکٹ اس کا اس کے ساتھ ہے جی سر جی جی وہ تو چیز ہے نا وہ ٹریڈر کا رولی ہے وہ کنزومر کو سیل نہیں کر رہا وہ لا کے پاور آگے مارکٹ میں کسی اور کو دے رہا ہے ایسے لار کو دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے اچھا ہمارا ذاتی خیال تھا کہ ٹریڈر جو ہے وہ مطلب لیکن چلیں ہم نے کہا let's start more conservative تو ٹریڈر can not take a competitive supply license یہ بھی اس کو نہیں allow کیا ہوا تو ٹریڈر کے پاس بچارہ کوئی اور لسنس نہیں لے سا وہ ٹریڈر ہی رہے گا ٹھیک ہے وہ نئی کمپنی بنا لے کمپنی بنانے میں کون سا ٹائم لگتا ہے کمپنی بنائے گا اگر سیم کمپنی دو لسنس لے گی تو then again ایک اونر اور وہ آپ ایک کمپنی کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے سیپریٹ اکاؤنٹس کو مینٹین کرو اس میں بھی اکاؤنٹس کوکنگ ہو سکتی ہے ایک کمپنی اگر تین بزنسز اور کر رہی ہے اور اس کا افیکٹ بھی اس پہ آ سکتا ہے کہ اگر وہ بزنس بیٹھ رہے تو exclusively for ٹریڈر بزنس کیونکہ یہ پاور بزنس ہے آپ نہیں چاہتے ہیں کمپیٹیو مارکٹ بھی فیلو اس کی کوئی ریزن بھی ہیں اگر میں کمپیٹیو سپیلی اور ٹریڈر کے بات کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس بزنس کیلئے ریزسٹر ہو کیونکہ اگر آپ کوئی پوٹیٹوز مارکٹ کا بزنس کر رہے ہیں مارکٹ اچھا میں سری میں بھی یہ کال بہت خط میرے بہت 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 ہماری دیٹرمیشن ویب سائٹ پہ آگئی ہے اس کو ہم درہ پرسٹ ایز ایٹیم کٹھے دیکھتے ہیں کیسی لگ رہی دیکھتے ہیں دیکھت، چاہی ہے ہماری دیٹرمیشن ویب کہ Simranیشن ویپ سبسیر کوسیوی مشروع باسปاد – حسproof دیٹرمیشن جیسیت الآن ہاتر مو کچھلے گئی دیٹرمیشن ویپ سیٹکر ٹکرتر bands Luci Haned ہم سب کا کوڈ ہے آپ کی رائحت ۔ مجھے ہم سب کی مبارک بات ہے کدر آج؟ اور جاننہیں کہ کنیاری ہے مجھے 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 مبارک نیسی ہو کیا چیز اور چیز اور چیز اور چیز اور چیز سے پہنچا پہنچا ہے ساتھ پہنچا ہے چیز اور چیز اور چیز اور چیز فنچوں میں کو ہم بندل کیا ہے جس کے در ہمیں نپرا کو نپرا ایکٹ آیا ہے اس کے بعد دوزہ دو میں لسنس سارے ایکٹیوٹی بنی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ڈسکوز بنی پرسٹ آف مارچ آف نائنٹی 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 ڈیڈی سی بنی ڈینکوز بنی ڈوزہ دو میں ملے اور پھر دوزہ بارہ میں میکسیمم ہم نے سٹھول چلز مارکٹ کے اندر موو کر جانا تھا تو وہ ساری چیزیں سم ہاؤ کس کے اوپر دیپنڈنٹ تھی کہ جو لوگ ان اداروں میں کام کر رہی ہیں جو اس ٹاپ کے روپ تھی وہ اپنی ہینڈوورز سیکسسر اس طریقے سے کر دے جو جو وہ جن کے پاس نائیٹی سی ایٹ میں کسی نے کیا گیا وہ نائنٹی ایٹ میں ٹرانسٹ ہو گیا کیا گیا اس کے پاس دو آدھا دو گیا دو گیا دو گیا وہ نیچے ٹرانسٹ ہو گیا یہ نہیں تو وہ جو نوڈج کا ٹرانسفر ایک پیری سے تسری پیری کے لئے جو بلا بلا انتیس ساتھ اس وقت اگر کوئی آدمی کھٹی ایر پر کام کارا ہوگا آج کھٹی ایر پر کوئی آدمی یہاں پہنے اس وقت ہوگا کوئی رہا ہوگا اس کا کھٹی ایر سے کام ایکسپیریئنس ہوگا وہ ساماؤ اس ٹرانزیشن پہ گئی لگے یہ جو لرننگ سیشن ہے اس کو کی ایک تناب اندے جے بھی ہے یہ ہی انگرسپنٹ اٹھیا ہے کسی بھی سکر کے اندر کسی بھی اورگریزیشن کے اندر کسی بھی گرانے کے اندر اور کسی بھی انڈویجوئیل کے اندر وہ جو سیکھنے کا جدبہ ہے وہ بھی اکولی امپارٹنن ہے اور سکھانے کا جدبہ کو بھی اکولی امپارٹنن ہیں تو جو دنیا جو پیشن väldigt ایسان جو اٹھانے جو اٹھویژیویڈویڈیوال اس نے اور سکھانے پہ بھیلیت کردے ہیں وہی انگرسپنی جاweile آن کے اندر جاتے گا ہے جد ر如此leye یک ملتا ہے کہ اس کو دیکھ کے دبنی خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ملتا ہے کہ ملتا ہے 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 کبھی اس ٹائم لائنز پر جو الحمدللہ سکتی ہوئی نے نیفرا نے دی جو پلان ہم نے اعطا کے دیا کہ ٹائی فرسٹ آکھ اب چکے تک مالے ملتا ہے کہ اس کی دیٹھ بھی ٹائی فرسٹ آکھیں ٹائی فرسٹ آکھیں ٹائی 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 مالدا ہے ویڈی تو کلیت پیش ڈی پہل آیا ملتا ہے ایسی ٹائی مالدا ہے بھی اس کے اندر کے اندر ہمیں اس کو شیڈو مارکیٹ یا پیرلل مارکیٹ کے طور پر لے گے جائے اور اس کے ابھی انشاءاللہ بھی امار آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی implementation plan کے اوپر بھی ہم سب کی کوئی لکھیں کمپائنی ناید رو مارکیٹ یا پیر لے گئیر کوئی ڈیبا نید کریں سوال سوال رکھمیں موسیقی 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 رہے تھے کہ جب دیسکوز کی پارٹسپیشن جو پرسنو پرکیومن ریگولیشن تھی جو دوہزار پانچ میں آئیت سے یہ ہے اس لیولی ریگولیشن جو آئیتی 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 تھیل میں لیکن وہ ہمارے پیشنے بزنس کے مطابق نہیں سی ٹی 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 موڈلنیس کو علاقے کمپلیٹ کیا لیکن آپ لوگوں کی جو برسدرس اپڈیس پارٹسپیشن رسکو کی طرف سے آئیت دوہزار پانچ میں سے کوئی بھی نہیں بھولتا سکے لیکن سوائے کہ سی پی پی اے نے آکے تھوڑا سا آرگومنٹس بیڈ کرنے کی جتنے آگومنٹوں میں جتنا چیلنگ ہوگا اتنا ڈیسید رسائن ہوگا ماشاءاللہ آپ سب کیا ہوگی بہت 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 شکریہ it is because of you all also اور اب ہم لوگ انیبل ہوگیں اب ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تو یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ لوگوں نے خود سیکھ کے آگے اپنی کمپنیز میں آگے اس کو پروپگیٹ کرنا ہے you are the change agents led by ڈی جی مراد ایسی کہ جی تو اس کو اپنا نیشنل ایجنڈا سمجھ کے یہ اس طرح کی transition نہیں ہونی تھی دیکھیں میں چیزیں approved ہونی اور چیزیں approved isolation میں نہیں ہوئی بہت consultation کے بعد اور localize کر کے ہوئی ہیں یہ وہ موڈل ہے جو ہم اس کو implement کر سکتے ہیں جب 98 میں کمپنیاں توڑی گئی تھی تو اس پر ان کو بتائی نہیں کیا تھا planning کیسے کرنی ہے یہ کیسے کرنا ہے بس وہ distribution کا ایک wing تھا اور اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ جو جا کے کام کرو اپنا سارا ٹھیک ہے نا تو وہ آج تک بجارہ نہ forecast کر سکتا صحیح طریقے سے planning کر سکتا human کر سکتا لیکن اس دفعہ آپ جانتے ہیں اور آپ سب اس کی طائز کریں گے اس دفعہ model different ہم نے اپنا ہے ہم چار سال سے training کے پاسے building کریں ہمیں یہ فکر تھا کہ distribution company میں مراد نہیں ہے جو ای ایم بی میں ہی conceive ہوا تھا دوہزار سالے ٹیم میں یہاں پہ ہم نے چارٹ اپے سار یہاں بنائیں بیٹھتے ہیں پور باکسز بنیاد ہونا کہ چاہیے اس پر پھر وہ پور باکسز کنسلٹریٹیو بلک شاپ سے مرشاہ اللہ اپنے بائیس برنوں کا department ہوا منسٹری نے انڈورس کیا ٹی پی آئی کے اندر ٹیم بن رہی ہے ماشاء اللہ ہمارے ایم وی پی ٹی کے اندر دوستہ بھی یہ پین ہے مرگو سوا سے بھی آئے ہوئے تھے تو یہ اس پروسس سے آ رہے تو انیپل 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 انوائیمنٹ ہے انیپل انوائیمنٹ ہے اب ہمارا کام اس میں کیا بات رکھ رہی ہے ہمارا کام کیا بات رکھ رہی ہے کہ ہم سب سے کہہ لے تو اس کو انٹرنلائز کر لیں اب یہ تھیوری نہیں رہی اب یہ باتشانہ نہیں رہی کہ یہ آیا بس نیم جیلی ہے اب ہم اس لئی بڑی نیشنل لیتھل ریسپونسیبیلٹی پڑھ گئی ہے کہ ہم مارکٹ کو لے کے ایک سیپ آگئے دی بندلنگ کے بعد آج آبی صاحب نے کہا کتنے سال ہوگی دی بندلنگ چوبیس سال نائنٹی ایٹ چوبیس سال کے بعد ایک بڑا سیپ آگئی لے لیا گیا نے اس کو کچھ ریکویسٹ کی کہ اس کو ٹرائل انڈ بیسٹ پہ لے کے دائیں تاکہ ہمارے مرہات ہماری پاکی انٹیس اور بیٹ پر ہوتے ہیں ہمیں تو کانفیڈنس ہے اس میں کوئی اسم بستانی ہے لیکن تاکہ سب کی انٹرشیپ آئے تو اس پروسس میں ابھی ہماری نیپرہ کی ٹیم آنے والی ہے ایک تو وہ جب انٹر ہو تو آپ سب نے ان تک کھڑے ہوکے استبال کرنا ہے کیونکہ they are our fighters when they will come here تو ہم یہاں پہ جب لانس میں اچھی طرح سے سکونچے training کر رہے تھے تو وہ صبح شاہم بیٹھ کے اس لئے فائنل اچھ کرے ان دونوں نے ما شاءاللہ بہت تیکنیکل انپوٹ دی ہے بہت موٹیویشنل انپوٹ دی ہے تو دیارہ ریئی روز تو میں آپ سب سے ریکویس کروں گا کہ ہی جب آئے تو we should stand up and you know give them a round of applause انشاءاللہ and i'll appreciate عابد صاحب و ہم سارے ملکو کریں گے so this was a complete team effort یہ ایسا نہیں ہوا کہ نپرا نے کے لے کر لیا سی بھی بھی نے کے لیے کر لیا مطلب ڈسکوز نہ ہوتی پی پی آئی بھی نہ ہوتی سب نے اس کو دلیبر کیا تو we should all be very happy کہ میرا خیال ہے کہ ایک مثال ہے الحمدللہ اکثر لوگ سے قطاب اکترنے پر یہ آخر سلی کے لیے یہ کیسے ہوگا یہ تو اٹھارہ گروپ آف ایکشنز ہیں اور سولہ انٹیٹیز ہیں کبھی نہیں ہونا نہیں لیکن پھر وہ یہ کارکٹر تھے یار آپ لوگ کے بروچ بڑی ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ یہ ہے کہ لوگ غرل باتے بھی کر دیں بیسکیاں بھی کر دیں آپ لوگ خموچ پٹھے خکن لاتے ہیں اور آپ لوگ جوڑے ہیں لوگوں کا پس اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو کچھ دے دیں وہ سیکھ لے اس کا سپرکچر من جائے تو اللہ کی شکر ہے الحمدللہ ہمیں آپ نے بہت سے بھی بات سکتی کوشش کی اچھا انگلیمنٹ ہے کہ ہم بھی آر ہے تو ڈیلیور تو ڈو آر بیس تو سیٹ اللہ سبانہ تعالیٰ کو ہماری باتیں پسند آجیں اور ہم آپ نے بچوں کا بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی لائز اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو اب ہمیں اتنا بڑا آگے چیلنج میں لیا ہے کہ اب ہم نے کرنا ہے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد فرمائے ہماری نسرت ہو کسی کنزیمر کا فائدہ ہو اب ایک کمیٹمنٹ بھی کریں مل کے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ہم سارے اس کو فل زور سے اپنی فل طاقت سے اپنے فل ایکٹیوٹی سے اور موٹیویشن سیمپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے اللہ تعالیٰ ہم ہمیں مدد سمائے ہم اس کو آ کے لے کے جائیں ایک حسarmaاللہ تعالیٰ پر ایک کمیٹنا ہے ہم سارے بھی کریں مل کے دشوارے ایک سورہ بھی کریں ایک سارے بھر کمپنی ہے آپ کو اس وقت پاورا سیٹر کے ٹی 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 پرسیٹر کے اگستان کے پورے سیکٹرز جو سبسٹیز ہوئے ہیں جو غریبوں کو بیسے جاتے ہیں اس میں سے ہماری inefficiency 80% کھا جاتے ہیں تو یہ ہم سے پوچھا نہیں کہا کہ آپ ہمارے ایک ٹیسٹرے سے ہمارے ایک ہی خیصلے سے ہمارے دسپو کے ہمارے پانے دسپو کے دو تون کورو کنجومر دلتے ہیں تو کورو کنجومر دلتے ہیں سپوچ کے پر اس کی اپنیپیشن بہت بڑی ہے تو اس نے ہاتھ سے یہی کنا پریشان ہونے کا ٹائن ہے یہ بہت بڑی زمین ہے اس کو ہم نے بہت سیریس ہو کے لینا ہے سیریزنیس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو ہم جی جان سے سمجھ لیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے لگا ہے کہ ہم اس کی جو نیچ سکننگ گئے ہم تھوڑی سی جلدی کر لیں کیونکہ اب لمبا مہنے مہنے کے بریک شاید کم ہو میبی آفر تری ویق سو سمجھنگ لائک دیکھتا کہ کیونکہ آپ اپریشت میں جاری ہی باتیں تو نیلکسی دسکار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جی پہلے سیکھیں پھر آپ نے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں آپ اپنے آس پاس کے انفیونشل سرکت کون سر کوئی بتائے گا جی آپ کی ڈسکو میں اور کس کس کو میرے آٹ کے علاوہ ان باتوں کو بتا رہے ہیں پریز تو آپ کے پاس سیکھولڈر نومنیٹ ہو گیا پریز ٹھیک ہے سلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ایک پہلا سیشن ڈی ون پہ ہوا تھا جہاں پہ ہم نے تھوڑا جنریشن تیکنالوجیز کو براڈلی ڈسکس کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے اس میں اوورال ایٹی فائیو یا اس وقت اگر اسنشلی ہم دیکھیں جو تو اسنشلی نائنٹی پرسنٹ آج فر اگر پندرہ سولہ سو ارب اینویل اس کی ہمیں پیمنٹ کرنی ہے تو اس کو آپٹیمائز کرنا جو ہے وہ مطلب میندیٹس کے ہم اس کو آپٹیمائز کریں اور اس کو سہی سے یوز کریں تین سٹیجز پہ یا تین ہورائزن پہ پاور سیکٹر میں جنریشن کے رسپیکٹ سے گرم بات کریں تو آپٹیمائزیشن جو ہے وہ ہو سکتی اور ہوتی ہے گلوبیلی بھی اور اس کی رسپونسیبیلیٹیز امانگ دہ انسٹیٹیوٹس آج کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہے اسنشلی اگر ہم دیکھیں تو ہم لانگ میڈیم اور شورٹ تین ہورائزن پہ پاور سسٹم کو آپٹیمائز کرتے ہیں اور جنریشن کی جو انویسمنٹ اور آپریشنل ڈیسین ہے جی جنیٹ یہ اگر پرنٹ آؤٹ میں نہیں ہے تو آپ کو مل دیں گے تو تین ہورائزن پہ اس کو آپٹیمائز کیا جاتا ہے شورٹ میڈیم اور لانگ ترم پہ اور یہ جو ساری آپٹیمائزیشن ہے اس میں ویڈیو لانگ ہم دیکھیں گے کہ اس میں ویریابلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایک یا دو ویریابلز کو کنٹرول کر کے تو ساری آپٹیمائزیشن کرلوں گا نمبر آف ویریابلز آر سو مچ کہ ہمیں پھر اس کے لیے اسنشلی کامپلیکس میتیمائزیشن کو کرنے کے لیے اور آج ہمیں ایک اگزامپل بھی کریں گے ایک یا دو ویریابلز کو لے کے صرف ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے آپٹیمائز کرتے ہیں اور پھر جب اس میں کامپلیکسٹیز ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں تو ہیومن برین بیسیکلی پھر اس کو یا منٹلی یا ججمنٹل بیسیس پہ وہ آپٹیمائزیشن نہیں ہو سکتی وہاں پہ پھر ہمیں میتھمائٹیکل ٹولز کی ضرورت پڑ جاتی ہے ٹپکلی جو انپوٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمیں سارے پاور سسٹم میں آپٹیمائزیشن کے لیے تو وہ یہ کچھ ڈیٹا ہے فر ایکزامپل ہمیں ڈیمانڈ فورکاست چاہیے ہوگی تمام ہورائزنز پہ لانگ میڈیم شورٹ ترم پہ ٹرانسمیشن نیٹوک ہمارا کس طریقے سے سٹکچرڈ ہے شورٹ ترم اور میڈیم ٹرم بیسیس پہ اس کی ہمیں ضرورت ہوگی اگر ہم ایکسپینشن یا انویسمنٹ ڈیسیئن کو دیکھیں تو ہمارے پاس کینڈیڈیٹ پلانٹ یا آپشنز کون کون سے ہیں ہم کس کس آپشن کو ایکسٹوائٹ کر سکتے ہیں اپنی پاور نیٹ کو پورا کرنے کے لیے اگر آج کا ڈیسیئن کر رہے ہیں کہ آج فر ایکزامپل ڈیمانڈ ویری کرے گی تو میں کس پلانٹ کو کس طریقے سے چلا ہوں تو اس کے لیے مجھے اگزسٹنگ جنریشن ٹلیٹ کی انفرمیشن کمپلیٹ چاہیے with all its technical پیرامیٹر اور اس کے لیوہ کچھ اور انپٹس ہوتی ہیں اچھا اب سیکٹر میں یہ جو ساری انپٹس ہیں انفرشنیٹلی یہ بھی بڑی سکٹرد سی پڑی ہوئی تھی کبھی آپ کو شاید سنگل سورس آفٹر ہوتا اگر آپ چاہیں گے کہ مجھے کوئی پاکستان کے پاور سیکٹر کا پورا ڈیٹا کہیں سے مل جا کسی ایک جگہ سے تو وہ بھی شاید آپ کو بڑی افرٹ کرنی پڑے گی یا ہو سکتا ہے نا ہی ملے تو اس کے لیے بھی اگر یہ ادر وائز بھی ہونا چاہیے تھا لیکن سیٹی بی سی ایم ریفارم کے انڈر ہی ایک ڈیٹا انسٹیٹوشنلیزیشن کا پروجیک جو ہے وہ کنسیب کیا گیا تھا اور اس کے اوپر اس پر آئیٹی ڈیٹا بیسز کے تھو یہ جو سارا ڈیٹا ہے ایک سرکچرد فارم میں آرگناز کیا جا رہا ہے لانگ-ٹرم پلاننگ اس وقت اپنی دی سی کی ریسپانسیبیلیٹی ہے از اپلین drop اور جو کے پیسیٹی ایکسپنشن پلانن ہے اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ ٹoolز ویاسف آپس ایر پلیکس ویوز رہا کو وہیز کر رہا ہے لانگ-ٹرم پلانن کی آپٹیم ازیشن کے لیے جو typical input required ہوتی ہے وہ آپ کے پاس long term اور medium term demand forecast candidate plants investment کی information اور existing fleet کیا ہے یہ تین major inputs ہیں جس کی basis پہ ہم investment decision optimize کر سکتے ہیں اس میں variables کیا کیا ہوتے ہیں ہم ابھی next slide میں دیکھیں گے اس کی جو output ہے ہمیں وہ دیتا کیا ہے investment decision پہ کہ ہمیں کس type کی technology چاہیے کس time پہ چاہیے اور کس location پہ چاہیے اس کے بعد اگر ہم dispatch optimization پہ ہیں اگر آپ کے پاس ایک generation fleet available ہے اب اس کے operation میں optimization کرنی ہے اس کی commitment میں میں کس time پہ کس resource کو کیسے utilize کروں maintenance بھی دینی ہے force outages بھی ہوں گی گرمیوں میں demand بڑھتی ہے سرتیوں میں کم ہوتی ہے between the days شام میں بڑھ جاتی ہے دن میں drop ہوتی ہے تو میں کس plant کو کب اور کیسے چلاوں گا یا میں medium term میں اپنا fuel کیس طرح سے arrange کروں گا because fuel supply chain itself is a science کہ آپ نے کب fuel کا shipment کو order place کرنا ہے LNG ہے تو وہ through CIG furnace oil آپ کو import کرنا پڑے گا internal gas کے resources کو میں کس طرح سے optimize کروں گا یہ جو decisions ہیں یہ اس وقت CPPA اور NPCC جو system operator اور جو single buyer ہے وہ different utilization کے لیے use کرتا ہے اس کی جو inputs ہیں again اس میں demand forecast اس میں transmission network آپ کا کس طرح سے organized ہے اور آپ کی اس وقت existing generation fleet کیا ہے کس کس fuel پہ چل سکتی ہے یہ inputs لے کے effectively جو output دیتا ہے وہ ہمیں optimal dispatch بتاتا ہے جو کہ CBPA use کرتا ہے basket price assessment کے لیے market simulations کرنے کے لیے جس کے آج ہم آپ کو results بھی دکھائیں گے کیا ہے اور اس کے علاوہ operational planning کیونکہ آپ نے maintenance بھی دینی ہے سال میں کسی plant کو 30 دن کی کسی کو 22 دن کی کسی کو 15 دن کی اس time پہ دوں یہ DCN لینے ہیں fuel کے orders place کرنے ہیں annual production plans بنانے ہیں اس سارے کے لیے یہ NPCC اور CBPA اس وقت اس information کو use کر کے outputs لے رہے ہیں once given کہ آپ نے decide کر لیا اس time میں نے اس کو maintenance دینی ہے اس time پہ مجھے یہ fuel arrange کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں unit dispatch کے اوپر کہ اس وقت اگر demand vary کرتی ہے تو میں کیا کروں because اس کے بھی cost implications ہیں اگر میں اس وقت سستے fuel والا plant بند کر کے اور mega fuel کا چلا دوں گا تو cost بڑے گی تو یہ effectively جو system operator ہے وہ unit commitment کے decedience کرتا ہے اور اس کے لیے وہ جو input لیتا ہے وہ short term demand forecast اس کو پتا ہو کہ میرے کل کا دن کا pattern کیا ہوگا variation کیس طرح سے ہوگی load میں میرا network اس طرح سے planned because اس نے losses کو بھی optimize کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ایک سستہ generator جو away from the load center لگا ہے اس کو چلا کے پتا چلے اس کے transportation کے losses بڑھا دے اور جو site پہ لگا وہا تھوڑا سا mega generator تھا اس کو بند رکھ کے economy کو loss ہو جائے تو apparently آپ کو یہ ہو سکتا لگے کہ جی mega generator چلا کے سستے کو کم رکھا ہے لیکن essentially اگر اس کی economy میں جائیں تو وہ overall economic cost کو reduce کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ جو وہ output آتی ہے again وہ پھر کس plant کو کس level پہ چلنا ہے کمیٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے mathematical tools اس وقت NPCC یوز کر رہا ہے جس میں NCP اور Plexos وغیرہ ہے اچھا یہ optimization ساری کی ساری کرنی کیوں ہے 2018 میں میں نے بھی یہی چیز سیکھی تھے یہاں پہ مجھے نہیں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ it is not something that we inherit بلکہ ہمیں اگلی generation کو اپنے سے بہتر دنیا دے کے جانی ہے تو probably ہم اپنا جو decedent ہے کسی بھی چیز کو یا کسی بھی resource کو utilize کرنے کا اس کو rational کرنے لگ جائیں گے اور اگر نہیں سوچیں گے تو پھر شاید exploit کرتے پاور سسٹم کی اگر بات کریں تو اس میں ہمارے پاس یہ خیر بہم نے بات کر لی کہ تین major decedions ہم نے لینے ہے capacity investment کی طرح سے کرنی ہے اس کو plan کی طرح کرنا اور پھر چلانا کی طرح سے ہے یہ باتیں جو ہم اوپر پکچر میں کر چکے یہ تین اور decejions جو ہیں ڈیفرن ٹائم ہورائزن کے اوپر ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں کہیں بھی چلے جو اس کا nature of problem وہ سیم ہے investment کا decejion commitment کا decejion اور operation کا decejion اور اس کو کرنے کے لیے چاہے کسی بھی طریقے سے مارٹ جو آپ کا structure ہے چاہے وہ single buyer ہو چاہے آپ competitive regime میں ہو یا آپ vertically integrated ہوں یہ جو تین decejions ہیں یہ essentially same رہتے ہیں structure کوئی بھی ہو structure اب again different economic یا آپ کی سیکٹر میں جو roles ہیں different entities کو sign کرنے کے لیے different ہو سکتا ہے لیکن یہ problems ساروں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہم سال 2020 کو دیکھیں تو ہم نے hourly load serv کیا تھا اس کا pattern کیا تھا january میں comparatively ہماری demand ہوتی یہ calendar year پہ بسی پلوٹ آپ کو نظر آرہ ہے starting from january سے january midnight رات سے لے اور December midnight رات تک 8,760 گھنٹے میں ہمارا جو load pattern ہے وہ اس طریقے سے ویری کرتا ہے ایوری ڈی بھی کرتا آپ دیکھیں گے کہ یہ spikes بھی آرہی ہیں drops بھی آرہے ہیں جو جنرل trend ہے وہ کیا ہے کہ january میں load کم ہوتا مارس تک اپریل سے بڑھنا شروع ہوتا ہے جلائے آگست کہیں اس ٹائم پہ ہم لوگ جا کے پیک کرتے ہیں پھر سے load drop ہوتا ہے ونٹرز میں at a low load side اس یہ جو load ہم نے overly serve کیا ہے if we organize it into a descending order بتاتی ہے کہ ہم نے جو peak serve کیا تھا ایک گھنٹے میں load پورے سال میں وہ تھا 23000 کچھ 400 500 megawatt 2020 میں اور جو minimum serve کیا تھا وہ کہیں ہم تھے دسمبر کی رات میں یا جنوری میں سردیاں ہیں ہمارا load نہیں ہوتا رات میں lightning load بھی چلا جاتا ہے سو انویسمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے اگر اس کو دیکھتے ہوئے ہم غلط انویسمنٹ اس کو دیکھے بغیر اگر انویسمنٹ کر دیں گے تو اس کی cost implications کیا ہوں گی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اگر اس کو دیکھتے ہوئے ہم صحیح سے optimize کریں گے تو کیا وہ basic principles جس پہ ہمارا decision جو ہے وہ inform کس طریقے سے ہوگا اگر سو سا روائز کر لیں بکاوز یہ ساری investment ہم نے کرنی کیوں ہے ہم نے portfolio of generation جو ہے وہ manage کرنے بکاوز ہمارے پاس جو ہے electricity is a homogenous product آخر میں وہ ہمیں kilowatt hours ہی دے گا ہمیں light چلانے کے ملے گا kilowatt hour لیکن point کیا ہے کہ یہ different technologies ہیں ان کی investment ان کی operational cost اور ان کی operational flexibilities جو ہیں وہ different ہیں تو جب cost کو optimize کرنا ہے تو ان parameters کو کس طریقے سے دیکھیں گے اس کے لئے لیے لیتے ایک example یہ new amsterdam کی ایک capacity investment کا basic data table ہے اس کو لے کے ہم چلیں گے اور اس کی basis پہ ہمیں ایک ڈراؤ کریں گے کہ ہمیں capacity mix جو اس طریقے سے ڈیسائید کرنا ہوں ہم نے ہم نے دیکھا تھا یہ ڈیفرن technologies ہیں ان میں سے کچھ base load ہوں گی جس سارا دن ہمارا minimum load serve کرنے کے لئے ضرورت ہے ہر وقت کچھ ہوں گی کہ یہاں پہ 5000 megawatt تو throughout the year load رہتا ہی رہتا ہے کچھ machines کریں ہائیبریڈ گاڑیاں اور آج کل سپیشلی فیول جتنا مہنگا ہو گیا تو میرا دل کرتا ہے کہ Prius لے لیں کیونکہ وہ ایک لٹر میں 30 کلومیٹر چل جائے گی لیکن جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ شاید ملے گی ایک کروڑ پینتیس لاف روپے کے اس کے بجائے اگر میں ایک نئی سوک یا کرولا لے لوں تو وہ شاید 50 لاف کی مل جائے گی لیکن اس کی ایک لٹر میں چلے گی شاید 12-13 کلومیٹر to operate per کلومیٹر cost مجھے 20 روپے پڑے گی exactly یہ DCN ہمیں Power Generation Technology investment میں بھی لینا investment cost کیا ہوگی اور operating cost کیا ہوگی اور essentially over the life مجھے یہ دیکھنا ہے کہ minimum cost مجھے investment plus operation وہ کس طریقے سے ملے گی اب آجاتے ہیں ہم اس اگزامپل پر اس کو براڈلی گروپ کیا آپ کی پیکنگ جنریشن بیس لوڈ جنریشن اور جو آپ کا لوڈ فالو کرنے والی جنریشن ہے اس کے رسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں جو اس کی وہ بتا رہا ہے کہ ٹپیکل جو اس نیو ایمسٹر دیم میں جب یہ 2012 یا 2015 کی شاید اگزامپل ہے اس وقت کی costs ہے جو بیس لوڈ ٹائپ کی ٹکنالوجیز اگر ہم ان کو گروپ کر فرنڈ نہیں دینے آپ کی فر اگزامپل ڈیٹ سروس انگ ہوگی تو آپ اس کو انویلیز کرتے جس طرح عبد صاحب نے بتایا تھا کہ اس کی قوارٹ میگا وات پر اس کی پیمنٹ کرنی فلورنٹ ایمسٹر کی کرنسی کا یونٹ ہم ہو سکتے میں بیچ میں ان کانشیس اس کو روپیہ بولتا چلا جاؤ روپیز تو اس کو پلیز اگنور کیجئے لیکن اگر میں انویسمنٹ کر دوں گا فر اگزامپل دو لاک چالیس ہزار کی یا یعنیویل پیمنٹ یا یوں سمجھ لیں کہ میں گاڑی لیز کروا لیے پانچ سال کے لیے تو بینک کو مجھے انویل جیسے میں کرولا کو لے لی پچاس ہزار میں اگر بینک کی کس دوں گا تو شاید مجھے چلانے پر جو اس کی فیول کاسٹ آئے گی آج کی فیول ریٹ کے ساحب سے 18 روپی پر کلومیٹر پڑے گی لیکن اگر پری سلوں گا ایک کروڑ کی انویسمنٹ کروں ہمارا وائی انٹرسیپٹ کیا ہوگا اگر میں کوئی بیس لوڈ ٹائپ کی ٹیکنالوجی انویسٹ کر نہیں تو 2, لیک 40,000 میں نے بیس لوڈ ٹائپ کی جنریشن اگر لگا لی اب میں اس کو چلا ہوں یا نہ چلا ہوں بینک کو یا انویسٹر کو یا لینڈر کو مجھے انویسٹمنٹ پیمنٹ کرنی ہے سال کی 240,000 similarly اگر میں انٹرمیڈیئیٹ لوڈ ٹائپ کی لگا لیتا ہوں اب میں اس کو چلا ہوں یا نہ چلا ہوں 160,000 فلورنٹ پر میگا وارٹ پر year اس کی پیمنٹ کرنی ہے x ایک سال کی اوپر ہم اس کو دیکھیں گے میں اگر اس کو ایک گھنٹہ بھی نہیں چلا تو یہ پیمنٹ کرنی ہے اگر میں اس ٹائپ آف ٹیکنالوجی کو جو میرا انٹرمیڈیئٹ ٹائپ کا ہے اگر اس کو میں 8,760 گھنٹے چلا ہوں تو 35 روپیز پر unit کے سافت سے اگر میں اس کو پی کروں گا تو جو مجھے ٹوٹل کاؤس پڑے گی وہ کی ہو جے گی عدیل مجھے ساتھ help کر دیں گی تو calculator پہ 35 into 8,760 ایک میگا وارٹ اگر میں انٹرمیڈیئٹ ٹائپ کی capacity لگاتا ہوں 30 اور پلس 160 thousand میری جو سوری سلوپ کچھ ہیسی بن جائے گی اس کو میں لینیر کنسیڈر کروں گی اگر میں اس کو پورا سال چلاوں گا تو مجھے جو ٹوٹل کاؤس پڑے گی انویس ٹوٹل جو 160 thousand بینک کو پی کرنے پلس اس کی operating cost 466 something بن جائے گی اس کو پورا سال چلا ہوں تو اس کی operating cost 20 تو 20 28 7 60 کر دو اور پلس 240 تو میرا آپریشن اس پوائنٹ سے آگے ہے اب اگین یہ ٹو دہ سکیل نہیں ہے لیکن جو اگزامپل ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پانچ ہزار تین سو تین تیس گھنٹے بنتے ہیں اگر پانچ ہزار تین سو تین تیس گھنٹوں سے زیادہ مجھے آپریشن کرنا ہے اس مشین کا تو بہتر ہی ہوگا کہ میری انویسمنٹ پلس آپریشن کوس ملا کے یہ جو بیس لوڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی کوس کم پڑے گی آگے جا کے کم ہو جاتی ہے لیکن اگر میرا سال کا آپریشن کم ہے اگر مجھے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پانچ ہزار تین سو تین تیس گھنٹوں سے کم اس مشین کو چلانا پڑتا ہے تو میری جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی کم آئے گی بہتر یہ ہے کہ میں انٹر میڈیٹ ٹائپ کی جو جنریشن ہے وہ لگا لوں اسینچلی کیا کروں میں نے نیوکلیر لگانا ہے یا کول لگانا ہے یا مجھے کمبائنڈ سائیکل یا اوپن سائیکل گیس ٹربائن لگانی چاہیے یہ ڈسین میرا کس طرح سے ہوگا کہ میری انویسمنٹ اور آپریٹنگ کاؤس کیا ہے اور اس کو میں اپنی لوڈ ڈیریشن کاف پہ کس طرح سے ڈراؤ کروں گا اب اگین لوڈ ڈیریشن کاف ہم نے ابھی دیکھی تھی پاکستان کی اس ایکزامپل کی جو اس نے بتائی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میکسیمم لوڈ جو اس نے سرف کرنا ہے ایمسٹر ڈیم کے سسٹم نے وہ ہے بائیس ہزار میگا وارٹ اور مینمم جو وہ جاتا ہے وہ دس ہزار تک جاتا ہے اور ساتھ میں اس نے کہہ دیا کہ یہ ایک ایک اگزامپل کی کیس میں کہ ہمارے پاس جو سلوپ ہے وہ بھی 1.37 میگا وارٹ کی ہے کہ میں نے بائیس ہزار میگا وارٹ تو شاید ایک گھنٹے میں سرف کرنا ہے اس سے بلکل اگلا گھنٹہ جس میں تیمپریچر چینج ہوگا پیٹرن چینج ہوگا ویدھر چینج ہوگا ٹائم آف ڈی ڈی چینج ہوگا اس میں مجھے جو لوڈ سرف کرنا ہوگا وہ بائیس ہزار سے 1.37 میگا وارٹ کام ہوگا اگر میں ایکیس ہزار نو سہ ستانوے پوائنٹ سمتھنگ اگر میں ایٹھ سیون سکس یرو آور پہ ہی دیکھوں ہوں یہ میری لوڈ ڈیوریشن کرو بنے گی جو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی لوڈ ڈیوریشن کرو کیسی تھی وہ سموٹ لائک کچھ ہیسی تھی پانچ ہزار تک منمم آ رہی تھی اور تہیس ہزار میکسیمم اب مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے مجھے اگر تو پانچ ہزار تین سو تین تیس گھنٹے جو آپریشن کرانا ہے مجھے اس ٹیکنالوجی کیا ہونا چاہیے مجھے بیس لوڈ ٹائپ کی ٹیکنالوجی جو ہے جس کا آپریشن پانچ ہزار تین سو تین تیس گھنٹوں سے زیادہ ہونا ہے تو مجھے بیس لوڈ ٹائپ کی ٹیکنالوجی میں انویس کرنا چاہیے پانچ ہزار تین سو تین تیس لوڈ ڈیوریشن کرو کو کہاں کروس کر رہی ہے اگر میں ٹینجن ڈڈراؤ کروں فرام 5333 آنٹو دس لائن اور یہاں سے اس کو میں سٹریٹ لے ہوں تو یہ مجھے بتا رہی ہے اس اگزامپل میں اگین میں تھوڑی کلکولیشن میں کیونکہ ٹائم لگ جائے گا ون فور سکس نائن فور تقریباً چودہ ہزار ساتھ سو میگا وارٹ میرے پاس بے سلوڈ ٹائپ کی ٹیکنالوجی ہوگی تو میری کسٹ ہے وہ کم رہے گی انویسمنٹ پلس آپریشن سمپلی میں نے اپنی لوڈ ڈیوریشن کرو لی اس کے اوپر میں نے پہلے سکریننگ میں دیکھا کہ مجھے بٹوین ڈیس ٹو ٹیکنالوجیز کس کی کس کم پڑے گی پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ پانسے ہزار تین سو تینٹیس گھنٹے اسے ہیں جہاں پہ میرا لوڈ چودہ ہزار چھسو چورانویں مگا وارٹ تک رہتا ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے اتنے میگا وارٹس بیس لوڈ ٹائپ کی ٹیکنالوجی لگا لینی چاہیے نیکس ٹیپ پہ اس کی اگلی سکریننگ جا ہے وہ آ جائے گی ہم اگلی ٹیکنالوجی کی بات کر لیتے ہیں پیکنگ کی اور یہ جب ہم نے پہلے سکریننگ کی تھی نا کہ اگر میں یہ انویسمنٹ کر لیتا ہوں بیس لوڈ ٹائپ کی ٹیکنالوجی میں اور مجھے اس کو پورا سال نہیں چلانا پڑتا تو مجھے اس کے جو انویسمنٹ کی یا لینڈنگ کی کاسٹ ہے انویل ٹو لاک فورٹی تھاوزن فلورنٹ پر میگا وارٹ پر ایئر وہ تو پیکر نہیں کرنی ہے اگر آپ نے بینک سے گاڑی لیس کروا لی ہے اور گھر پہ کھڑی کر لی اور پورا سال نہیں چلائی تو بینک یہ تو نہیں کہے گا نا کہ مجھے نہ دو کسٹ تو بینک کی تو کسٹ دین ہی دینی ہے اب اگر آپ نے اس کو کتنے کلومیٹر چلایا وہ آپ کی اپنی یوزیج پہ ہے تو اسینچلی جو ہماری کپیسٹی کاسٹ ہے پاور سیکٹر میں وہ یہ چیز ہے کہ جب آپ نے انویسمنٹ کر دی ایک جنریشن لگا دی تو کسی نے اس کے اوپر انویسمنٹ کی ہے وہ انویسمنٹ ریٹرن کرنی ہے اب اس پہ میں نے اوپر جب آپریشن کاسٹ کے ساتھ ٹوٹل کاسٹ نکالی ہے اگر میں اس کو پورے سال استعمال کر رہا ہوں آٹھ ہزار ساتھ ساٹھ گھنٹے اور اس کی آپریٹنگ کاسٹ تھی میرے پاس بیس فلورنٹ پر میگا وٹ آور سمپلی میں نے وہ لینئر سلوپ بنائی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ کہاں پہ کروس کر رہی ہے یہ یہاں پہ آپ کے پاس کاسٹ کا فنکشن ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس نمبر آف آور آف آپریشن ہے اسینچلی مجھے یہ پتا چلا کہ اگر پانچ ہزار تین سو تین تیس گھنٹوں سے کم میرا آپریشن ہے جنریشن کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ میں اس ٹائپ کی ٹیکنالوجی لگا لوں کیونکہ ٹوٹل کاسٹ مجھے کم پڑے گی اس پوائنٹ پہ ٹوٹل کاسٹ اس ٹیکنالوجی کی جو کہ انٹرمیڈیٹ ٹائپ تھی وہ کم تھی اور اگر بیس لوڈ لگا لوں گا نیوکلیر لگا لوں گا یا کول لگا لوں گا یا ہائیڈرو ریزروائر بیسٹ تو میری کاسٹ زیادہ آئے گی یوٹلیٹی جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ مجھے اس میں سال کی یوٹلیٹی کتنی ہے اور یوٹلیٹی کیسے پتا چلے گی وہ پھر میری لوڈ ڈیوریشن کل سے کہ میرا پیٹرن کیا ہے اور میری ڈیمانڈ کیا ہے اگر تو میرا پیٹرن ایسے ہے تو مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ سال میں پانچ ہزار تین سو تین تیس گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ میری جو کنزمشن ہے یا یوٹلیٹی ہے وہ چودہ ہزار ساتسو میگا وات سے اوپر ہوتی ہے اتنی میرا ڈیفائن ہو گیا کہ مجھے چودہ ہزار چھسو چرانویں میگا وات بیس لوڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے اب بیس لوڈ کے بعد اگر دو اگلی ٹیکنالوجی اس کی بات کریں انٹرمیڈیٹ اور پیکنگ میں اگر پیکنگ میں کیا آپ کیا اوپن سائیکل گیس ٹبائنز آ جاتی ہیں برن آف دی ریور یا اسینچلی اس میں ڈی جی سیٹس آ جاتے ہیں اگر میں اب نیچے والی دو ٹیکنالوجیز کو کمپیر کروں انٹرمیڈیٹ ٹائپ کو اگر میں انویسٹ کر دیتا ہوں اس میں تو جو اس کی کوسٹ ہوگی انویل ہنڈرنٹ سکسٹی تھاوزند وہ تو مجھے پیک کرنے ہی کرنے چاہے میں اس کی کوئی آپریشن کروں یا نہ کروں جب انویسٹمنٹ کرا دی تو اس کو پی آف کرنے اور اگر میں پیکنگ میں جاؤں تو اس کی انویسٹمنٹ کوسٹ کتنی ہیں ایٹی تھاوزند ینٹس پر میگا وٹ ساری اگر میں اس کو آپریٹ کرتا ہوں تو مجھے کوسٹ کیا پڑے گی ادیل 80 x 8760 8760 plus 80 1000 plus 80 000 ڈیلی ڈیلی اگر میں 35 پہ اونٹ کو جلاتا ہوں 8760 35 x 8760 بلس ون سکسٹی تھاوزن فور اب میں سمپل ایک یہ جو ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اس پہ سٹریٹ لائنڈ را کروں گا آن دے ٹائم ہورائزن تو وہ مجھے بتا رہے کہ 1778 آورز اگر تو میرا ان دونوں تکنالوجیز میں سے 1778 آورز سے زیادہ کا ہے تو میری انویسٹمنٹ پلس آپریشن کاسٹ اس تکنالوجی کی کم آئے گی انٹرمیڈیٹ ٹائپ کی لیکن اگر سترہ سو اٹھتر گھنٹوں سے کم ہے آپریشن تو پھر مجھے پی کلوٹ ٹائپ کی تکنالوجی لگا لینی چاہیے کیونکہ میری انویسٹمنٹ اور آپریشن کسٹو ہے وہ ریڈیوز ہو دیگی تو اب یہ اگر ہم اس کو کمپیر کریں اگین اپنی لوڈ ڈیریشن کرو کے اوپر سواری وہ بنی ہوئی ہے بلکہ یہ جو ایکس ایکسس کو یا لوڈ کو کراس کر رہی ہے وہ کر رہی ہے تقریباً ون نائن فائف سکس فائل انیس ہزار پانچ سو پینسٹھ میگا وارٹ کے اوپر تو اسینچلی مجھے بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ چار ہزار کتنی آرہی ہے دیو گی 4871 4871 مگا وارٹس مجھے انٹرمیڈیٹ ٹائپ کی جو کپیسٹی ہے اس میں انویسٹ کر دینا چاہیے اس سے میری کسٹ ریڈیوز ہوگی انویسٹمنٹ پلس آپریشن اور جو باقی بچ جاتی ہے اگر ہم ان تین تکنالوجیز کی ہی بات کریں تو جو باقی بچ جاتا ہے 22,000 مگا وارٹ میں سے 4871 مائنس 14694 تو اراؤن 2400 سمتھنگ مگا وارٹس وہ مجھے پیکنگ ٹائپ کی جو تکنالوجی ہے اس میں انویسٹ کر دینا چاہیے 2400 سمتھنگ تو میری جو 22,000 مگا وارٹ کی جو ڈیمارڈ ہے جو میں نے سال میں شاید ایک گھنٹے میں 22,000 تک جانا ہے لیکن throughout the year اس کے علاوہ میری utility کام ہوگی تو مجھے کس ٹائپ کی تکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہے اور کس ٹائپ کی تکنالوجی میں نہیں کرنا تاکہ میری overall cost reduce ہو اس کے لئے یہ screening curve کا method ہوتا ہے اچھا گین ابھی تو ہم نے یہ بڑی سیمپل سی بات لے لی کہ linear load duration curve اور تین ہی ٹائپ کی تکنالوجیز ہیں base load ہے intermediate ہے اور peaking ہے ان تین variables پر بات کیا تو یہ بن ہے لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہماری جو load duration curve ہے وہ بھی linear نہیں ہے among these technologies base load کے اندر میرے پاس چار options ہیں اچھا ان کی investment اور operation cost different ہے because coal بھی base load کے طور پر use ہوتا ہے nuclear بھی use ہوتا ہے hydro بھی ہو سکتا ہے اب nuclear کی investment cost اور operating cost different ہے coal کی investment اور operating cost different ہے اور hydro کی different ہے تو پھر جب میرے یہ variables add ہونے لگ جاتے ہیں تو then we need a mathematical tool اور جس کے لئے NTDC یہ planning function جو ہے وہ اس وقت plexos اور اس ٹائپ کے جو softwares ہم وہ use کر رہے ہیں تو اسنشلی ان سارے variables کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ گرتا ہے کہ میرا generation mix میرا capacity mix کیا ہونا چاہیے تو اس طریقے سے ہم اپنی جو investment کا DCA نے اس کو optimize کرتے ہیں question تھا ایدر سے کی جی جب آپ reserves کی بھی requirement add کر دیتے ہیں تو وہ again complex ہو جاتی ہے جو board بھی نہیں سمجھ سکیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ human brain یا judgmental basis پہ آپ ideas دے سکتے ہیں لیکن exactly calculate نہیں کر سکتے اس کے لئے پھر mathematical models ہیں وہ آ جاتے ہیں تو reserves کی بھی requirement آ جاتی ہے پھر intermediate جو آپ کے intermittent capacities ہیں ان کا behavior کیا ہوتا ہے آپ کی between the two hours demand کس طرح vary کرتی ہے تو آپ کے جو اگلے constraints ہیں وہ کس طریقے سے address کرنے ہیں اس کے لئے detailed modeling جو ہے وہ simulation tools کے اندر کی جاتی ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے essentially IGCEP یہ جو variation ہے again the thing the deciding factor is this lower duration curve یہ کیسی ہے اس کا جو اگر ہم سمپلیس فارم میں لے consider کہ میرا لوڈ پورا سال سیم رہتا چوبیس ہزار میگا وات کوئی variation نہ آتی اگر لوڈ دیوریشن کرو ایسی ہوتی تو انویسمنٹ اسی ان بہت سمپل نہ ہو جاتا اگر ہی ٹائپ کی تکنالوجی لگا ہوں جس کی انویسمنٹ پلس آپریٹنگ پاس وہ منیمم ہو لیکن ہوتا کہ ریل ورلڈ میں the curve is not like this curve ہم نے ابھی دیکھی تھی پاکستان کی کیسی دوزار بیس کی یہ ہماری curve تھی ہم پیک تو شاید سرف کرتے ہیں تئیس ہزار میگا وات ساڑھے تئیس چوبیس ہزار ہم نے دوزار بیس میں کی تھی لیکن وہ سال میں ایک گھنٹے کے لیے کرنی ہے اب آیا سال میں ایک گھنٹے کی آپریشن کے لیے مجھے اتنی انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے this is the question to be decided گاڑی کی انیالوجی لے سے آپ لندن میں رہتے ہیں یا امریکہ میں مہینے میں سال میں ایک مہینے کے لیے آپ کو پاکستان آنا ہوتا ہے اور آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے تو کیا آپ ایک لینڈ شرویزر میں یا پریس میں انویسمنٹ کر کے وہ یہاں پر چھوڑ جائیں گے یا آپ کہیں گے پرانی گاڑی آ کر رنٹ پر لے لوں گا یا کوئی شارٹ ٹم کانٹریکٹنگ کر لوں گا یا کرین پر یوز کر لوں گا آپ کا deciding factor کیا ہے utility کتنی اور cost کیا ہے میں انویسمنٹ کر کے چھوڑ جاؤں یا آ کے میں اگر رنٹ پر بھی لے لوں گا گاڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پچاس ہزار روپے مہینے کے دل دل گیا تو یہ جو ڈیسین میکنگ ہے پاور سیکٹر میں اگین کیونکہ کیونکہ کپٹل انٹنسیو ہے اس وقت ہمارا سیکٹر کوئی اینویل سولہ سترہ سو ارب روپے پر جا چکا ہے تو یہ جو انویسمنٹ کا ڈیسین ہے یہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے اچھا وہ تیرے سٹرکچر کا اگین وہ عبد صاحب کا لیکچر تھا وہ شاید اس دن بھی کلیر ہو گیا تھا کہ یہ الائنمنٹ ابھی نہیں ہے کہ ہماری جو cost incur ہو رہی ہے for example یہ جو example لے لیں اگر ہم نے یہ cost incur کر لی ہے base load technology لگا دی ہے اور پورا سال اس کو operate نہیں کرتے تو bank یا lender تو وہ پیسے نہیں چھوڑے گا اگر آپ نے نہیں use کی تو fuel cost مجھے نہ دیں لیکن جو investment ہے اور اس پر return وہ تو اس کو چاہیے اب اگر ہم نے capacity لگا دی اور سارے لوگوں کو حج پہ بیش دیا سارے پاکستانیوں کو کہ ایک مہینے کے لیے عمرہ کرنے چلے جاؤ حج پہ چلے جاؤ اور انہوں نے بجلی نہیں استعمال کی یہ cost تو دے نہیں ہے وہ کون دے گا پھر تو وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا tariff structure وہ ایک separate subject ہے وہ عبد صاحب i think detail میں کور کر چکے ہیں ہمارا tariff structure جس طرح cost incurred ہو رہی ہے اور جس طرح cost pass on ہو رہی ہے اس میں ڈیفرنس ہے اچھا بھی اس کی اگلی اس پہ آ جاتے ہیں next stage optimization پہ کہ آیا 22,000 megawatt پوری ہی capacity invest کر دی نہیں جی فراہن وہ آ رہا گیا میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو presentation کا sequence ہے پہلے ہم investment پھر اس کی commitment اور پھر dispatch decision پہ آتے ہیں آتے ہیں اس پہ آلو جی جی سر وہ کہتے ہیں پروجیکشنز یا پردیکشنز آر آلویس پروجیکشنز لازمی نہیں ہے کہ دنیا ویسی چلے تو اگر آج سے دو سال پیچھے چلے جائیں کووڈ میں جو حالات تھے کول کے اور فوسیل کی پرائسز کے تو شاید میرا decision ہوتا کہ خیر ہے وہی لگا لوں لیکن اس طرح کی جو آپ سمجھ لیں sensitivity analysis ہیں وہ سپریٹلی کیے جاتے ہیں ساتھ کہ اگر فیول کی پرائسز اس طرح سے ویری ہو جائیں گی تو یہ اسینچلی بتا رہا ہے کہ بیسٹ آن بیسٹ ججمنٹ اسی وجہ سے یہ جو رول ہے یہ ایک specialized لوگوں کو یا انٹیٹی کو assign کیا جاتا ہے کہ بکاوز ہر بندہ یہ فورکاسٹ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے مطلب آپ کے پاس trained resources ہوتے ہیں وہ یہ decide کرتے ہیں یا فار ایکزامپل ساری outlook دیکھتے ہیں جنرل energy outlook دنیا میں کس طرح جا رہی ہے فیول کا mix کس طرح جائے گا آپ کے پاس indigenous resources available کتنے تو اس سارے کو دیکھ کے پھر یہ جو optimum capacity mix ہے وہ decide کیا جاتا ہے اور again because it is a forecast تو اس لیے scenario analysis بھی ہوتے ہیں ہاں once once investment کر دی تو پھر آپ کے پاس next stage پھر آپ آ جائیں گے پھر آپ with a given fleet آپ صرف اس کا operation کو optimize کر سکتے ہیں investment decision آپ نے once جو لے لیا because it is a long time asset آپ نے پچھے سال اس کی life ہے وہ لگا لیا تو اس وجہ سے ہی یہ جو investment کا decision ہے یا جو planning ہے یہ جتنی اچھی ہوگی اتنا بہتر ہوگا اچھا load curve کیا ہے یہ جو ہے نا سال 2020 اس میں hour and hour basis پہ ہم نے load کیا serve کیا تھا یہ اس کی curve ہے for example january کے midnight میں cluttered ہے بہت زیادہ شاید یہاں پہ کئی load ہوگا میں نے 7400 500 megawatt اس سے اگلے گھنٹے میں 7800 ہوگا تو یہ variation دکھا رہا ہے in every hour throughout the year تو essentially جو pattern ہے وہ کیا ہے کہ january میں میری demand کم ہوتی ہے تقریبا فیبری مارچ تاک پھر increase کرنا شروع کرتی اپریل میں جلائے آگست سپٹیمبر میں پیک کرتی ہے اور پھر drop ہوتی چلی جاتی ہے لیکن among the days بھی for example یہ کیا instant ہو ہوگا مجھے نہیں پتا اس وقت یہاں پہ لوڈ جو ہے وہ کیوں drop ہو کے سوا 11000 تک آیا تھا maybe monsoon season تھا بارش کی وجہ سے tripping ہوگی تھی یا بارش کی لوڈ ڈروپ ہوگیا تھا رات کا ٹائم تھا میگا وارٹ شاید کچھ اس کو اس سے نیچے اس سے نیکس لوڈ لیول میں نے کسی بھی گھنٹے میں کیا سف کیا تھا اگر میں اس کو descending order میں سورٹ کر دوں تو لوڈ دیوریشن کرو کلائے گی اور یہ جس رہا ہم نے کہا ہماری سکریننگ میں اور ہمارے انویسمنٹ چار سال قریب on an average لگ جاتے ہیں اس میں ظاہر کچھ میں آٹھ بھی لگ جاتے ہیں کوئی دو سال میں آجاتی ہے تو کیونکہ میرا جو decenn ہے اگلے دو سالوں کے لیے لیے ہے تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دو سال بعد میری peak demand کیا ہوگی اور میرا pattern کیا ہوگا تو میں ڈیسائیڈ کر سکوں گا کہ مجھے کس ٹائپ کی technology میں invest کرنا اچھا یہ تو ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ 22000 megawatt تو شاید یہ یہ cost بنے گی اور یہ میرا investment کا decision ہوگا اس میں ایک اور factor جو ہے value of loss load کا بھی ہے وہ کیا ہے کہ اگر میں کوئی demand 1 megawatt serve نہیں کرتا تو اس کی کیا cost ہے load shedding ہے for example یہ ہم نے دیکھا تھا کہ 22000 megawatt پورے سال میں 1 گھنٹے میں آنی ہے اس very next hour جو میری demand ہوگی وہ 22000 megawatt میں سے 1.37 megawatt کم کر دیں تو اگر میں 1 گھنٹے میں 1.37 megawatt کی load shedding کر دوں تو اس کی کیا cost ہوگی اور اگر میں بلکل وہ نہ کروں تو اس کی کیا cost ہوگی اس کو دیکھ لیتے اس کی بھی screening exactly اس طریقے سے ہوتی ہے اب یہ اس نیو یا village area میں residential consumer پہ گھنٹے بجلی نہیں ملتی تو economy کو کیا loss ہے اگر دوپیر کے time میں گھنٹہ اس کی load shedding ہوگی ہے اور وہ ویسے بھی خیت میں تھا تو اگر large scale آپ ایک industry کو بند گر دیتے تو ہو سکتا economy میں اس کا ایک export کا order تھا جس سے taxes یا foreign remitences کی مد میں ایک billion ڈالر آنا تھا پاکستان کو لیکن ایک گھنٹہ جو انڈسٹری کی load shedding بند کی اور اس کا جو continuous process disturbed ہوا اور اس کی وجہ سے جو اس کا continuous process کے اندر لگا جو raw material تھا وہ جو disturb ہوا اس کی economic cost ہے تو ڈیفرنٹ سیکٹرز کے لیے اس نے study کیا تھا اور on an average کوئی پچاس سے لے اسی روپے تک پر کلو وارٹ آور 2013 میں assessment تھی کہ پاکستان میں cost of unserved energy value of lost load کی cost ہے اب اگر اس cost کو ہم consider کرے تو نیکسٹ جو decision ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آیا مجھے پوری کی 22000 megawatt capacity لگا لینی چاہیے اگر میں کچھ capacity نہ بھی لگاؤ تو خیر اگین اس کے میری جو پیکنگ جنریشن تھی اگر میں اس میں invest کر دی ہے تو 80,000 تو مجھے پی کر نہیں کر میں اس کو کوئی operation نہیں کراتا اگر میں اس کو 100 گھنٹے operate کرتا ہوں امار تو 80 ملٹیپلای بائی 100 پلس 80,000 1 plus 80,000 بتاتے آتے اس پہ کیوں میں پورے 8,760 گھنٹے کے لئے نہیں آتا صرف اتنا کنسیڈر کرتے ایک گھنٹے میں because وہ جو میری کرو ہے وہ یہ ہی پہ کر ہو جائے گی اگلے گھنٹے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی 80,000 florent تو اس کو pay کرنا ہی کرنا چاہے ایک گھنٹہ بھی operation نہ کرائے اگر 100 گھنٹے operation کرتا تو 160,000 florent کی اس کو payment کرنی پڑے گی اچھا جو value of loss load ہے اگر میں 1 megawatt serve نہیں کرتا تو اس کی cost چار ہزار وہ شاید یہاں پہ بنے گا دو گھنٹے نہیں کرتا تین گھنٹے نہیں کرتا تو 12,000 اگر میں 20 گھنٹے نہیں serve کرتا 20 into 4000 20 گھنٹے اگر میں load نہیں serve کرتا تو 80,000 پہ 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 جاتی ہے اور پھر اس کی slope بڑی زیادہ بڑی تیزی سے اوپر جاتی ہے دیکھیں وہی screening curve ہے میں پیک capacity میں invest کر دی ہے اور 1 megawatt لگا دی ہے 1000 florent پر megawatt پہ کرنی کرنے اگر میں اس کا operation 100 گھنٹے کرتا ہوں اس کی operating cost 80 80 into 100 8000 plus 80,000 8000 بنتا ہے سو گھنٹے اپریٹ کرتا ہوں تو ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس کی کوسٹ آئے گی کوسٹن آپ کا تھا اگر میں ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کر دی کوئی گھنٹہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرتا تو کوسٹ کیا ہے زیرو ویلیو آف لاؤس لوڈ تو کوئی نہیں ہے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اگر ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کر دوں گا تو چار ہزار فلورنٹ پڑ جائیں گے ایک میگا وٹ کے دو گھنٹے کر دیتا ہوں تو آٹھ ہزار بیس گھنٹے کرتا ہوں تو 20 into 4000 ایٹی تھاؤزنڈ پہ اگر میں بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دیتا ہوں تو میری کوسٹ ایٹی تھاؤزنڈ پہ آ جائے گی اس سے زیادہ کر دوں تو کوسٹ بڑھتی چلی جائے گی اسی سکریننگ کے میتھڈ پہ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر آپ بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی کر دیں تو جو آپ کی ایکنومک کاؤسٹ آف لوڈ شیڈنگ ہے وہ آپ کی اس انویسمنٹ سے کم ہے جو آپ پیکنگ ٹائپ کی جنریشن ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں گے اس کی کاؤسٹ پڑے گی ان بیس گھنٹوں میں ایٹی تھاؤزنڈ اور اگر آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو ایٹی تھاؤزنڈ سے کم ہی پڑے گی تو وہ اگر جی پر اینم یہ ہم ایک سال پہ بات کر رہے ہیں تو اسینچلی اگر ہم دیکھیں بیس گھنٹے میرے اس لوڈ ڈیریشن کاف پہ کہاں کراس کر رہے ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تقریبا کتنے میکاوٹ ہے اکیس ہزار نو سبھتر 22 مائنس 21 972 کتنا 22 مائنس 21 972 اگر میں پیکنگ ٹائپ کی جنریشن ٹیکنالوجی نہ بھی لگاؤں تو ابھی مجھے کس کم پڑے گی اگر 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 اور لوڈ شیڈنگ کرتا ہوں اگر 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 لوڈ شیڈنگ کرتا ہوں بھی دی جائے تو آپ کی انویسمنٹ پلس آپریشن کاسٹ جو پاور سسٹم کی ہے وہ کم ہی ہوگی زیادہ نہیں ہوگی تو اس طریقے سے بیسیکلی یہ جو آپ کے ڈیسین ہے ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کا آپ کی ویلیو آف لاؤس لوڈ کا اور آپ کی لوڈ ڈیریشن کرو اور اس میں پھر ویریابلز ایڈ کرتے جائیں ریزرز کی کیا ریکوارمنٹ ہے رینیوبلز کی انٹرمیٹنسی کتنی ہے between the two hours آپ کی ڈیمانڈ کس طریقے سے ویری کرتی ہے because اس طرح سے نہیں کرتی وہ اس طرح کرتی ہے لوڈ شیڈنگ کی آپ کے سسٹم میں کاسٹ کیا ہے جب ان سارے ویریابلز کو کنسیڈر کرتے ہیں اور آپٹیمائزیشن کے ٹولز میں ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں پلیکسوز یا آئی جی سیپ جو ہے وہ آپٹیمم مکس بتا دیتا ہے کہ مجھے کس طریقے کی انویسمنٹ کرنی ہے تاکہ میری انویسمنٹ پلاس آپریشن پاور سیکٹر کی جو جرےشن سیکٹر کی کسٹ ہے وہ مینمائزیشن سیکٹر جی سر نہیں پی پی آئی بی جو ہے وہ ون ونڈو فسیلیٹی ہے جو کہ گورنمنٹ کے بحاف پہ آپ کہہ لیں گارنٹیز دے رہی ہے اور جو جو لینڈرز ہیں یہ انویسمنٹ اس کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے ملکہ پلاننگ دیکھیں پلاننگ کا جو ہے نا آئی جی سیپ انٹی ڈی سی بناتا ہے تو یہ ڈی سیئن کہ کیس ٹائپ کی ٹیکنالوجی کتنی چاہیے آئی جی سیپ وہ پلاننگ فنکشن انٹی ڈی سی کے پاس ہے وہ میکس ڈی سائیڈ کرتا ہے کہ میکس کس طرح کا چاہیے ٹیکنالوجی جو ہم نے پہلے بات کی تھی دیکھیں وہ جو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی ہاں وہ یہ ہے پرانے سسٹم میں بھی سر اگر آپ سر میں ٹائپ اور ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کس ٹائپ کا کس سائز کا اور کس ٹائم پہ انویسمنٹ یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ سسٹم میں چاہیے یا انٹی ڈی سی کی رسپانسیبیلٹی ابھی پلاننگ فنکشن گوئنگ فاروڈ جو نیپرا ایک ہے وہ پلاننگ کی جو رسپانسیبیلٹی وہ سسٹم آپریٹر کو سائن کر رہا ہے تو سسٹم آپریٹر جو ہے وہ بیسیکلی پاور سیکٹر کے بحاف پہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میکسٹ ہے وہ کس طرح کا چاہیے تھوڑا سا تیز چلتے ہیں میرا خیال ہے باقیوں پہ ہم کو ایک ایک وہ رکھ لیتے ہیں ہاں ہاں ایسے چلے آ جاتے ہیں یہ تو تھا ہمارا انویسمنٹ کا ڈیسی ان کیس طریقے سے ہوتا ہے اچھا پھر جب ہم جاتے ہیں فار اگزامپل ونس یو ہیو ہیو ایجنریشن فلی اب آپ انویسمنٹ کا ڈیسی ان نہیں کہا رہا دے کسی نے آپ کو کہہ دیئے کہ آپ کے پاس چھزار میگا وٹ کول ہے اتنا رینیوبل ہے یہ آپ کے پاس کمائنڈ سائیکل ٹکنالوجی ہے اور یہ ہائیڈرو ہے اب آپ انویسمنٹ کا ڈیسی ان فار اگزامپل اگر آپ نے اگلے مہینے کے لیے کوئی آپٹیمائز کرنا ہے تو نیکس منت میں تو آپ کوئی ٹکنالوجی نہیں لازلتے اگر آپ کہیں کہ نہیں یار کس بہت زیادہ پڑی ہے مجھے رینیوبل لینا چاہیے یا آج اس طرح ابھی ہمارے پی پی آئی بی والے دوست کہہ رہے تھے کہ جی فیول کی کس تو بہت بڑھ گئی ہے تو اچھا ہوگا کہ میں تھر کول کو یا رینیوبلز یا ہائیڈرو لگا لوں لیکن وظائر اگلے مہینے میں تو نہیں لگ سکتا اب اگلے مہینے کے لیے یا نیکسٹ ون تو ٹو ایئرز اس میں مجھے آپٹیمایزیشن کس طریقے سے کرنی ہے کہ میری جو گیون فلیٹ ہے مجھے اسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے اچھا اگین جسرا پہلے دن میں نے بتایا تھا کہ اگر میں سپٹیمبر میں گیس بیس پلانٹ کو دے دوں مینٹننس اور ڈیمانڈ آج ہے فرنس وائل چلا دوں تو اس کی بھی ایک کاؤسٹ ہے بہتر نہیں ہے کہ میں دسمبر میں گیس والوں کو مینٹننس دوں جبکہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں کہ یار جو میری دیمانڈ ہے گیس سے سستے پلانٹ کو میں اس ٹائم اویلیبل رکھوں گا تاکہ میری جو ڈیمانڈ ہے وہ میٹ ہو جائے یا we have a very good mix of hydro مجھے یہ پتا ہے کہ hydro جو ہے وہ بینٹر میں water availability ہی کم ہوتی ہے تو میں وہاں پہ مینٹننس کرلوں اور سمر میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ hydro ہنڈرڈ پرسنٹ اویلیبل رہے تاکہ میری cost reduce تو with a given fleet اب مجھے یہ decide کرنا ہے کہ مجھے mix اس طریقے سے رکھنا ہے تاکہ میرا operating decision جو ہے وہ اس پہ جو cost ہے وہ کم سے کم ہے اچھا لیکن اب اس میں ظاہرہ کے بہت سارے مزید ویریبلز آ جاتے ہیں جو کہ ہم نے شاید planning کے time پہ startup time یا startup cost یہ سارے decisions اس time relevant نہیں ہیں لیکن جب میں medium term پہ آگئی ہوں تو میرے نئے ویریبلز جو ہیں یہ انپلے آ جاتے ہیں اب اگر مجھے for example شام کا decision لینا ہے یا کل کا decision لینا ہے اور میں آج ایک coal based generation کو بند کر دوں اور مجھے پتہ ہے کہ کل مجھے اس کو چلانا پڑے گا کیونکہ آج تو بارش ہو رہی ہے demand کا میں کل آجے گی کل دھوپ نکلنی ہے تو آیا کول کو بند کروں یا نہ کروں combine cycle کو بند کر دوں یا چلا دوں یہ جو سارے ویریبلز ہیں جس میں startup time ہے startup cost ہے minimum generation کیا ہے کہ اگر میں for example ایک generator کو چلاتا ہوں 300 megawatt کا 600 megawatt کا generator ہے تو میری مرضی کے مطابق linearly from 1 megawatt to 660 نہیں جاتا اس کا ایک minimum stable level ہوگا کہ اگر آپ نے coal based generator کو چلانا ہے سیساہی وال کو چلانا ہے تو کم از کم 330 megawatt پہ چلائیں گے اس سے کم پہ نہیں چلا سکتے gas turbine ہے تو وہ zero سے لے کے اس کی 100% capacity تک جہاں مرضی آپ چاہیں اس کو operate کر لیں اس طرح کے variables آجاتے ہیں پھر ramping constraints ہیں جس پہ ہم نے پہلے دن ذکر کیا تھا کہ کسی کا ramp rate زیادہ ہے کسی کا کم ہے اگر demand ایک گھنٹے میں بہت تیزی سے vary کر رہی ہے تو میرے پاس بہت تیزی سے generation vary کرنے والی technologies ہونی چاہیے اگر slowly vary کر رہی ہے اور مجھے pattern پتہ ہے تو شاید میں coal based سے یا steam turbines کو رکھ لوں گا جو کہ slowly load vary کرالیں پھر ramping کی itself cost ہے fast ramping اور slow ramping پہ جتنا wear and tear آتا ہے اس کے اوپر O&M cost جو ہے اس کا impact آتا ہے cycling cost ہے میں ایک plant کو چلاتا ہوں اور بند کراتا ہوں تو اس پہ جو wear and tear ہے اس کی cost ہے اور similarly minimum down time ہے اگر ایک دفعہ میں ایک generator کو بند کر دیتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں اگلے منٹ اسے کو یا دوبارہ چلا دو demand آگئی ہے اس کا ایک minimum down time ہے وہ کم از کم اس کو آپ کو اتنے period کے لیے چھوڑنا پڑے گا اگر اس period میں آپ کی demand دوبارہ آ جاتی ہے so you should have planned a reserve for that کہ اگر demand آ جاتی ہے تو میرے پاس spinning reserve میں اتنا ہو کہ میں وہ load take up کرا سکوں بند کرانے کے بعد میں اگلے منٹ میں یا اگلے گھنٹے میں یا up to its minimum down time دوبارہ اس generation technology کو آپ نہیں کر سکتے جب یہ سارے variables into play آتے ہیں تو پھر میرا جو decision ہے اس پر different variables لگ جاتے ہیں اب اگر اگین میں اسی جو commitment کا decision ہے اس کو دو generators کی example سے consider کروں consider کہ میرے پاس دو generators ہیں ایک کے تین blocks ہیں اور ایک کا ایک ہی unit ہے یہ اس کے ہم دو ہی variables کے ساتھ play کریں گے from zero to 150 megawatts اگر میں unit A کو چلاتا ہوں تو میری cost آئے گی 25 روپے پر unit 150 to 250 اس کی cost یہ ہوگی اور 250 سے 275 تک cost اس کی 40 rupees یہ dollars پر kilo watt hours اور ایک unit بھی ہے جو کہ 60 سے لے کے 100 تک ویری گر سکتے اس کا minimum load level یہ ہے کہ آپ اس کو اگر on کریں گے تو 60 megawatts پر چلائیں گے 60 سے company چلا سکتے اور maximum 100 تک جا سکتے لیکن اس کی اس طریقے سے ویری کر رہا ہے اگر تو میرا load تھا 260 megawatts تو ideal decision ظاہر ہے یہ ہی ہوگا جو ہم نے دیکھا تھا dispatched decision میں load cover merit order stack بنا کے کہ میں unit A کو ہی 260 megawatts تک چلا دوں گا کیونکہ اس کی cost جو ہے وہ اس سے کم ہی ہے یہ 40 dollars تک پہنچے گی اس کی cost جبکہ اس کی 45 پر چلی جائے گی پہلے unit تو اگر 260 demand ہے تو میں 150 یہ والا block پلس 100 megawatts اس block کو اور پلس 90 megawatts اس block کو چلا دوں گا تو میری جو load ہے وہ meet کر جائے گا تو میں unit A کو چلا ہوں گا unit B کو نہیں چلا ہوں گا میری total cost ہی آجائے گی بڑھتے بڑھتے جیسی میں 275 سے 280 megawatts پہ جاتا ہوں پانچ megawatts کا load increment اگر ہوتا ہے تو 275 اگر میں نے پہلے اس کو چلایا تھا اب مجھے unit B چلانا پڑے گا دل تو میرا یہ ہی چاہے گا کہ میں اس کو پانچ megawatts unit B سے لے لوں تاکہ cost جو ہے وہ minimum رہے because 275 یا جو 25 megawatts میں اس machine سے چالیس ڈالر یا چالیس روپے پہ لے سکتا ہوں اگلے پانچ megawatts میں 45 پہ لوں لیکن جو میری minimum stable level کی constraint ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے کہ میں اس کو 60 سے کم پہ نہیں چلا سکتا جب میں اس کو 60 سے کم پہ چلا سکتا تو essentially مجھے unit A کو dispatch down کرنا پڑے گا اس کو مجھے 275 سے 220 پہ لانا پڑے گا لیکن جو میری incremental cost ہے جو آپ کو apparently نظر آئے گی یہاں پہ 280 megawatts کو serve کرنے کی cost آ رہی ہے say 275 کو 7750 لیکن 5 megawatts serve کرنے کے لیے cost بڑھ ڈالرز 160 currency units بڑھ جاتی ہے اس طرح کے جو constraints ہیں again یہ ہم نے صرف ایک constraint کی بات کی جس وقت یہ سارے constraints system operator consider کرنا شروع کرتا ہے تو پھر on the face of it کئی دفعہ جو لگتا ہے کہ merit order strictly جو ہے وہ merit order نہیں follow بلکہ اس کا dispatch order بن جاتا ہے based on these variables again اس کے لئے بھی اس کے پاس demand forecast بہت ضروری ہے کہ demand pattern کیا ہو گا اگر اس کو یہ پتا ہوگا تو وہ بہتر DCN لے سکے گا نہیں پتا ہوگا تو سکتا ہے وہ plant کو بند گر دے اور بعد میں پتا چلے demand آگی ہے اور پھر load shedding کر گا یا cost incur کر اگر تیسرے horizon پہ جائیں سے یہ ہے essentially Ontario کی 2012 کی example اس کے پاس 16000 megawatt تک کے load کے لیے wind solar hydro اور nuclear plants ہیں ان سے demand میٹ ہو رہی تھی and so on اس کی operating cost کے حساب سے اگر demand آ جاتی ہے تو شاید مجھے یہ plants بھی چلانے پڑ جائیں گے جن کی cost $275 پہ جاری ہوگی اور اگر demand کم ہے تو ظاہر $50 سے کم والے plant سے ہی demand میٹ ہو جائے گی اچھا اب یہ تو different horizons پہ ہوتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے والے table پہ بات کی تھی CPPA جو ہے وقت basket price assessment یا end consumer tariff جو NEPRA کے ساتھ ملکے بناتا اس کے لیے simulations یا projections کرتا ہے جس کی basis pen consumer tariff کا estimate لیتا ہے اس کے لیے CPPA نے جو acquire sddp stochastic dual dynamic programming اس کے اوپر ہم medium time کی projections کرتے ہیں اس کے علاوہ renewables کا کیونکہ target بھی ہے اور time بھی ہے لیکن renewables کیونکہ intermittent ہیں تو ان کی ایک فرم capacity کا concept ہے کہ رنیوبل میں اگر invest کر دیتا ہوں تو رنیوبل انرجی تو offset کرے گا آیا وہ میری capacity کی requirement کو بھی offset کر سکتا یا نہیں یہ decision اس فرم capacity of the renewables کے تھو اس کے لیے بھی cpp نے tool develop کی ہے یہ axel based ہے یہ purely data analytics پہ ہے تو یہ میں بتاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی investment decision ہے اگر renewables اتنا quantum میں آگیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے thermal capacity ہے اس کی investment جو optimize کر لینی چاہیے اور اس کے بعد market contract analysis tool ہے کیونکہ skip ہو گیا ہمارا commercial لے سکتا ہے اس کے لئے بھی analysis tool جو وہ develop کی ہے تیزی سے بات کر لیتے ہیں ہماری projections کی جو medium term ہے again جو off the shelf tool سے کی ہوئی ہے جو سارے variables دیکھتا ہے تو یہ different scenarios of the demand ہیں جو پی ایمیس میں پروجیکٹ کیے گئے تھے low demand growth scenario medium اور high ان تینوں کے اوپر اگر پروجیکشن یا اگر ہم فر اگر میڈیوم term پر یا ریزرٹ نظر آرہا تو ہمارے پاس جو investment ہو چکا ہوا ہے اس کے مطابق جو ہمارا energy balance ہمارے پاس جو investment ہو چکی ہے جو جو energy پیوز کر سکتی ہے وہ ہماری projected energy فلفل کرنے کے لئے کافی ہے اگر یہ کافی ہے اگر فیول نہیں رینج ہوتا تو لوڈ شیڈن ہو جائے جس طرح آج ہو رہی کمرشل بیس پہ سمجھ لیں کی اس کی امپلکیشن ہو جائیں تو یہ تھوڑا سا بتا رہا ہے ہماری جس طرح ہمارے پاس اچھا مکس آئے گا اور جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ فلفل کرنے کے لئے جو ہماری پیسیٹی پلاند ہے ان ترمز اف این ایس سفیشن ہے جو ہمارا آپٹیمم مکس ہوگا اچھا یہ تو بتا رہا ہے ان ایس 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 میرے پاس جو فوسل جو ہمارا فوسل فیول بیس یا فرنس آئل یا ادر وائز جو ایکس فیول بیس کا جو دس پیچ ہے وہ ایس تا کم ہوتا چلا جائے گا بکا ہمارا ہائیڈرو کا وین پی وی کا شیئر نیوکلیر کا اور تھر کول کا بڑھتا چلا جائے گا اگین یہ پیچنز آگے ہمارا مکس تریقے سے چینج ہو رہا ہے یہ پیچنز ہیں مارجنل پریسز کی اگلے آٹھ سالوں میں کس طریقے سے مارجنل پریسز ہماری جائیں گی جو آج اٹھارا روپے پہ ہیں وہ آہ آہ لو آپ ریٹنگ کس شیئر بڑھتا چلا جائے گا تو ہماری جو مارجنل کس ہے وہ دروپ ہوتی چلی جائے گی آہ یہ تو ہے آپ کے پاس اینویل ایورجز لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہوگی اینویل ایورج لیکن throughout the year بھی میری گرمیوں میں بڑھتی سردیو میں کم ہوتی گرمیوں میں دن کو بڑھتی رات میں کم ہوتی ہے شام میں ڈیفرن لوڈ ہوتا ہے تو ایوری آور دیمان is changing so is دیمان cost یہ اس کی projections ہیں یہ گین فگر دیوی ہے نپرا کو ہم نے پاور پرائز 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 دیمان گروت سینریوز اس کے نمبر دیئے تھے اسینشلی اگر آپ دیکھیں گے projections ہیں variations آئر ایسے ہو سکتی ہے کوویڈ آگیا تو ڈیمان کم ہوگی آج کے جو سینریو ہے اس میں فیول پرائز بہت بڑھ گئی ہیں لیکن ultimately we expect کہ market correction کی طرف جائے گی کول کی اور جو فرنس وائل کی پرائز وہ ایستا ایستا واپس اپنے ایکیلیبریم لیبل پہ آئیں گی تو اگین یہ جو simulations یا projections کا مقصد وہ یہ ہے کہ اس کو ریگلر لی اپڈیٹ کرتے رہیں اور اس کا پرپس یہ بھی ہے اگین جو آپ کی انویسمنٹ کے ڈیسی ان ہے جو آپ کی پرچیز انگ کے ڈیسی ان ہے وہ انہی پرجیکشن موسیقی 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 ملتا ہے 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 یہاں پہ اتنا بڑا کام چیز پر نیکتے ہیں اگر اس میں درائینگ شرک میں کیا کری voi تو بڑی چیز کی ہی کیا کردئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا پر ایکی خدا کیاتے ہیں جب آپ مجھے بدایا ہے یا جب جو سیزے سرکے دیکھے دیکھنے کیونکہ انگیں وہ آئی نہیں کیونکہ وہ آپ نے آپ کو اپنے اللہ چارج ملا پا ہے وہ اس میں اس کوئی بس کس نے ہے یہ تو اگر میں خونتنا ہے جو آئی وائد اگر دو وہ اپنا کام پاپرلی ڈیلیبر کر دیں جو ہمارے کارمنٹس ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے بجائے اس کے کہ آپ سے یہ ایکشپٹ کیا لیا کہ اپنی چانچ کی باتہ آپ کو بڑھ دیں یار یہ آپ کی طرف خواہر اور آپ کو ایسے دیکھیں اور آپ کو ایسے دیکھیں دیکھیں تینکیو نیکسی کو کشی طرف دیکھیں عرصہ تینکیو تینکیو سر سالکسی تینکیو نیکسی جمعہ تینکیو مراد دیں وہاں تینکی ہوگی مجھے مراد ہے لیکن جہاں تینکیو مراد آگیا ہے صعیف رسکو جیلی سپنید ہے کہ یہاں تینکیو مراد بھی ہی ہے یہ جو چونڈا شیپ ہے آپ کے بڑے شیپ پیندر اس کے اب آپ کی چارٹ ہے اس پہ کچھ صحیح ہوتا ہے آپ کا ہے کچھ بڑھا توکتا ہے اس کا پیٹ اس پردٹ آو اسے مجھے مجھے ملکے سے سوچے ملکے کے لئے ہیں اس میں آپ مسلمی باندش ہی کی رکھتے ہیں وہ پر طرف ملکے ہیں تو آپ کو سیرہ کا جاہ گا یا آپ کو اس کا جو بھی انٹی سیرہ سوڈی شرکتا ہے تو اس کے دیکھتا ہوں ہمارا ہمارا ہاں چاہے ہیں وہ اس کی سیاڑا سیٹمیٹ رہے ہیں انشاندت related کے دیاں ہے روز ہمارے دو چاند پانچ شہید ان کی ایک ایک د PEAK بارٹ کا پارک تیمک ہے تو آپ کو یہ دیکھیں ہے کہ کیا جنگی کام بلک کا f guest کو شاید روز خرید ہوئے ہیں ایک تیمک کیا سان چاہید روز 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 یک دیار ہے وہ آپ سے زیادہ سان چیدہ ہے ہی ایک ایک اپنی اس کے پہنچے کے قر belie سکرام بارٹ کا کیا اس کے پہنچے اس کے پہنچے اس کے پہنچے اس کے پھنچے تو میں یہ سب سے پہنچ کچھ سکتے ہیں چیز میں یہ سب سے پہنچ کچھ میں دیکھنے میں ایک ہردئے بھی وہی میں ہوئی پر پہنچ کچھ میں لہدی تک کیا چیزی پہنچ کچھ میں ساکتے ہیں کیا پیدا کرتے ہیں ان کی امید جب تک ہے اور اس کے بعد ان کے پاس ایک سوائے فوجات جو اچھی کام ہوتے ہیں وہ پاس کریں ایسی یہ تریننگ ہے امید لینے تریننگ سے آپ کو ناپرا یا سی بی ایسی نیشتہ صرف سی بھی تکنی اگر سی بی اسی تریننگ اندر ایسی ایک اسی تریننگ اندر ایسی طرح روی رائع اندر ایسی طرح اندر ایسی طرح موسیقی 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 ڈتیتیین ایک صرف جے علاقات سلسل ہوگی مجھے کچھ پتہ ہے کہ بچوں کے ملید ہے بتاع پر ایک ایک سکسن ہوگی تو ہوں گی بعد لوگ جو لاکھ آپ پر کر کردے اسوان تو آپ کو یہ کہہ دے کہ فتیات ہے اس میں ملعک پر انہوں نے کار پتی یا بچوں کہ موسیقی 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 اس نے تو مجھے ذرہنے اور اس نے وہ اچھا جب سکتے ہیں اچھا ، رکھیں جی ہیں مجھے بے لکل یہ بتایا گیا کہ سب کی جانگ پہاہری ہو گئی ہے بے لکل وہ ٹک اُفت کیا گیا ہے کہ یہ سب بہت بہت یہ بہت یہ بہت یہ بہت یہ کومیت آفیس ہیں جب تک آپ کا پورمیت اٹھو نہیں ہو جاتا مجھے تک آخری بول نہیں کیلے جاتی ہے تو ڈی دھوڑ گا موسیقی 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 سب سے پہلے لگا کے آئے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستانی جارل سب سے چاہتا ہوں if not the best nation in the world they are second to none ہم لوگ بہت زبردست خوشبو ہے ہر ایک زبردست کام کرتا ہے اور گارل روز ہم پہیں چاہتا ہے لعنت ہے اس بات پہ جو ہم ایک گلدستہ بنتے ہیں تو ہم بجائے اپنی اپنی جو خوشبووں کو میکنی فائی کریں یا اس کو سنرگیز کریں ہم بوجھ بڑھنا چلو کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی قوق انہوں نے پرسے میں نے میری پیچین دوسری انڈیان انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ہے کمیلٹی کا بڑا چیز زبردست انہوں نے کہا وہ ایک ہے کلکر ایک بندہ آتا ہے کہ پانچ ساکھ میپال دو سو بندہ وہاں پہ کام کرتا ہو رہے ہمارا 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 نہ پیٹ ہوتے جا رہے ہیں ہمارا لور لیول کی جو کوئی ہے جو بہار کام نہیں کرتا تو وہ پاکستانیوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ تو یہ جو آپ کام جس کے لیے آئے ہیں اگر آپ میں سے میں بلکل آپ کو فرنکلی آفر کرتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہ اس میں آپ کوئی محال ہے نہ اس میں کوئی بہت آپ کو وہ میں کام کرنا پڑے گا جو کمزور دل حضرات ہیں یا خواتین جو لوڈ نہیں لینا چاہتے یا ان کے اور مسائل ہیں بہت میرا آپ کو سیجیکشن ہوگی کہ آپ واپس اس میں سے چلے جائیں کیونکہ یہ تو ہم ایک آرمی پرپیئر کر رہے ہیں آرمی میں کوئی بزدن نہیں ہوتا آرمی میں کوئی کمزور دل کا نہیں ہوتا آرمی میں کوئی نہیں آیا جو وہ گولیاں سینے پہ کھانی کمر پہ نہیں کھانی تو اس لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جو جنر ہیں وہ کبھی جنر نہیں لڑتا وہ اس کے مجاہدین لڑتے ہیں اس کے فوجی لڑتے ہیں اس کے چیپٹرن میجر سرنل بگیڈیر تو آپ میں اس سب وہ پوزیشن ہیں لیکن یہ میرا حق نہیں میرا حرض ہے کہ آپ کو بیترین ایکوپ کروں آپ کو بیترین ریپیئر کروں آپ کو عزت دوں لیکن وہ عزت لینے آپ کو خود منوانا پڑے گا اور زندگی میں بات یاد رکھیں ایک شیر میں آپ سناتا ہوں جس سے میری زندگی کا ترقیم بھی ہے لیکن مائن مائن ریپیٹن ہم وہ کنھی جو ڈڑ جائیں حالات پر کونی مجر سے جس حال میں جینا مشکل ہو حال میں جینا جینا دیں بات چیس 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 باقی خان چیس 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 نازوں سے پالا انہوں نے لیکن ایک چیز وہ مانتے ہیں تو دو میرے قسمز آپس میں بات کر رہے تھے کہ جی میرے پادر ان کے انکل پپا تھے تو کہہ رہا ہے جی پپا جاں جو ہے وہ دوسروں کے بچے وہ بڑا تردیسائیز کرتے ہیں اپنے بچے کے ریلٹ دیکھیں انہیں یہ کام میں میں نے بات کر رہی ہے اس کے بعد میں نے زندگی میں اپنے آپ کو دوبارہ وہ جو ٹاپر والی اس کے بعد میں نے دنیا کی کسی بھی جگہ گیا تو میں نے کبھی آئی و سیکنڈ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے پریٹکس ہیں آپ کے اپنے کلیگ ہیں آپ کے اپنے ڈسکورس کے وہ کلیگ ہیں جو آپ کو ایسا ریالٹی ماننے کو تیار نہیں ہی ہم جنہی مرضی کوشش کرنے نیپرا میں ٹی 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 لنگ لیکن ان کو دیفیٹ کرنا اس کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کے اور وہ ہوگا صرف ایک چیز سے آپ کے کام سے سب سے بڑی جو شہر پال ہوتی ہے کسی کو دینا وہ آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے تو آپ اپنی پرفارمنس کو آپ اگر کسی اور بٹر سے آپ نے نہیں اٹھانا اس بٹر سے اٹھائیں کہ آپ نے اپنا آپ کرنا ہے اور وہ آپ کے ناکدین جو ہیں آپ کی کرٹکس ہیں ان کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی ہائیرنگ جو میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اس مقام پر بٹھا ہے اور گورنمنٹ آف ان کی اس ہائیرنگ کو آپ روپ کریں گے تو یہ آپ کو اب چیلنج لینا پڑے گا اور آل دا مور ریزن کی آپ کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے یہ آپ اس سے آج بادر کریں جو اس آپ سمجھے جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا وہ ابھی چھوڑ دے لیکن جو اپنے دل اور دماغ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے سب سے بڑی گن یہ ہے کہ آپ نے جی اپنی پروف کرنی ہے اور میری وہ تمام بہنیں اور بیٹیاں جو یہاں بیٹھنی بھی ہیں آپ کے ایک ایڈیشنل رسکونسیبیلٹی ہے کیونکہ آپ صرف اپنے آپ کو ریپیزنٹ نہیں کریں آپ اپنی کمیونٹی کو پر ریپیزنٹ کریں آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ آپ مردوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں بلکہ ان سے سپیریر اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑا ایکسے ایڈیشنل رہنی پڑے کیونکہ آپ قولیٹی گلاس سیلنگ توڑ کے یہاں تک پہنچی ہے لیکن یہاں تک پہنچ جانا آگے کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ نیکس چیئرمن نیپرا آپ میں سے کوئی ہو دو سال اور دس سنے سے میں یہ ساتھ اپنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چیرمن نیپرا بھی ایک آپ آدمی ہوسکتا ہے اور آپ کو مزی کے بات بتاؤں گی یہ دوسرا ہورا ٹاسک مجھکل ہے کیونکہ اگر میں کہیں جا کے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں پھر کلنا شروع کر جاتا ہوں بچے کے ساتھ فریس بی کیل رہا ہوتا ہوں میرا پورا مولا دیکھ رہا ہوتا کہ گیرمن صاحب جو ہے وہ میں بھی دستان میں میں کہا ہی کام کسی پر سکتا ہے تو میرے آپ سے ریکرس یہ ہے جی اگین میں جان موجود کس باتیں ہمارا ہوتا رہا ہوں اسلام میں کبھی نمبر سے ہم نے میٹ یا جنگ نہیں جیتے جب ہم تین سو تیرہا تھے اور دوسری سائٹ پر داروں تھے تب بھی ہم وہ جیتے ہیں اور وہ جیتے ہیں ہمیچہ کسی پر جلس بہ ایمانی پر تو جلس بہ ایمانی تب کام آتا ہے جب میرے مظہم تاج رکھتے تھے کہ ادھر فرنگی کی ٹوپ لگی ہو ادھر آپ کی ٹوپ لگی ہو اور دونوں کی ٹوپ بلکل براپر ہو سب آپ کی دعائیں کام آتا اگر آپ کی آدمی غلیل ہے اور فرقی کے آفاز ٹوپ ہے اور آپ کے دعائے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ خلق کسی لالے گا کہ یار کوئی میند نہیں کرو میں لوں آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کس پر عبار کر رہے ہیں ہمارے سامنے بلکل وہ نیشن کو بالکل ایسٹ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی تعالیٰ پر بلیپ نہیں ہے یا اپنے مظہم ہو وہ مانتے ہیں لیکن وہ دنیا میں بے کام شکر ہی کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ لوگ بلی ہم سے بیٹھتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا خود بیڑا درد کیا ہوا ہے آپ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ پر کیا ہی ہے آپ جو میراد میں آئیں اور یہ ٹریننگ جو ہے یہ اسی کا چارسانہ ہے یہی جب بھی آپ آئیں ایک دوسر میں بھلے ملیں اور اپنی اپنے چیلنجز کو شیئر کریں اپنی پرولمز کو شیئر کریں لیکن آپ کوئی کسی سے کام ہیں یا بڑا خاص کا کوئی آپ اچھوڑ ہیں آپ پر ایک کل اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ جیسے آرمی میں بھی ایک نومل آرمی کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک کمانڈوز ہوتے ہیں تو آپ ہمارے پاور سیکٹر کے کمانڈوز ہیں SSG's of power sector جس کو میں کہتا ہوں تو یہ انشاءاللہ ہم نے آپ کو عمل کے بیوئے ہم ہم سکتے آپ کی مدد کریں گے آپ بھی اپنی مدد کریں گے let's work together آپ کے آپ کے ڈیزرٹ آپ کے لیے جیشتی for yourself Thank you very much موسیقی موسیقی اگر اگر دکٹر صاحب نام مجھے اگر رویے ہیں تو میں ان لوگوں کو ڈیپینٹلی ریوز کر رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو رویے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے میرے دروازے کولیں اس کا مضا ہے کہ ہم سب برابر ہیں اگر ہم ان چھوٹی چیزوں میں لیکن پھر بھی اپنی پریزنس آپ کے ساتھ موسیقی 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 کلانا اپنے آپ کو نہیں کلانا اور اپنی اولاد کو نہیں کلانا تو الہم دلالہ الہم دلالہ اس میں بائی دلالہ نہیں تو میرے خیلے گا ہماری گستو کافی رنبی ہو گئی آپ کا سیکھنڈ بور ہے جاپنی مسترہ کے ساتھ مسترہ کے ساتھ مرے نکال دیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہاں 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 کیا رہنے کیا؟ آپ کیا؟ ملتے بھی اچھا ہے ملتے بھی ہوں گے ہمیں اب آگے فیچر میں عمر کو بھی ریکلیس کرنا ہے اس کو ہم بڑی ذمہ داریاں دیں گے تو آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کریں کہ جو لرننگ ان کے پاس ہے وہ تھوڈ تیکنالوجی ٹرانسفر آپ لوڈ لیں کیونکہ یہ عمر ایک دن میں ایسا نہیں بن جیا بھٹو صاحب ہیں ناسر ناسر سانگل ناسر is an exceptional ریسورٹس کیونکہ وہ بہت لیت اس نے جوائن کیا ہے اور بائی شیئر ایکسیڈنٹ اس کو یہ کام ملا لیکن اس نے اور تھانکس تو بھٹو صاحب ان لوگوں نے پچھلے اس کو شاد ایک سال ہوئے آپ کو شاد جرد سال ہوئے دن رات لگایا ہے انہوں نے بہت لوگوں کو لوریاں دے کے سلانا پڑتا تھا کہ خدا کا واسطہ سوچھو اور رات کو یہ اکثر ملے پہ خون کرتے تھے رات گیارہ ساڑے گیارہ بجے کہ ہم آفیس سے کھٹ جاتے ہیں تو میں انہوں نے پہ کہتا تھا کہ ٹائم پہ کام کیا ہوتا ہے تو میں ہی طرح پانچ ملے چلوں کو جاتے ہیں اس نے ایسا تھا لیکن یہ آپ جنہوں نے یہ آپ کو باتا ہے the only difference between کو کوئلے میں اور ڈائیمنڈ میں کیا فرک ہوتا ہے کوئلے سوڑے آپ کو پڑے ہوتے ہیں the only difference between goal and time and discussion تو یہ بھٹو ساہل ماشاء اللہ یہ اور ناثر اور عمر یہ اپنے اپنے اس وقت تیتے بن گئے اپنے بھٹو کے تو آپ لوگوں پہ فرض ہے کہ نئے آنے والے ان لوگوں پہ انہیں آجے اور اسائنمنٹ دیں گے بیگر اسائنمنٹ بیگر رول تو آپ لوگ لرن کریں ان کی جگہوں پہ آئیں اور ان سے لرن کریں آپ کا کام ان کے مقابلز میں اور لوگ ہیں جن سے آپ لرن کریں ان کے پاس کوئی نہیں تھا انہوں نے بہت زیادہ شیئر ایفرٹ سے میں جب میں نے تیتی بی سیم کو پڑھا جب میں یہاں کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے مجھے پتا نہیں تھے کیا ہوتا اور میں آج میں سے مجھتا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص پتا ہے لیکن یہ چیتے پارا سکولی گریجلی ہمرنگ ہمرنگ دو ساتھ رسمی نہیں ہو گئے نہیں مجھے میں نے ایک دن آپ نہیں لیا ایک گھنٹے کا بانک نہیں مارا اور الحمدلہ ہزاروں ہزاروں گھنٹے اپنے میں نے جو پرسنل رائیف کے وہ میں نے اس کو دیا اس کے باوجود بھی میں روز دو گھنٹے گھنٹے دیکھا ہوں وہ بھی میں نے مجھے دیا تو پوائنٹ یہ ہے یہ میٹا بیلنس اپنی فیمیلی کو ضرور ٹائم دیں کام کو بھی ٹائم دیں لیکن کام کو ایزار نو سے پانچ نوکری نہ سمجھیں اس میں یہ جس بھی آرڈنری آپ ایکسٹر آرڈنری بنیں گے جب اس ٹائم کو بھی نیوٹرائز کریں گے اور اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیوالک کرنے مجھے کنٹری میرا آپ نے کبھی کچھ پوچھے کہ آپ پاکستان کی کوئی نہیں ہم لوگ آج پاکستان اللہ معاف کرے دو تھی چیز جس مجھے ماشاءاللہ ایک سپڑت سمارا نام ایک انڈیجنس نیوکلی پرگیم ہم نے اپنا خود بنایا بہت بڑی بات ہے وہ کنٹری جو سوی بھی بھی بناتی ہو نیوکلی بوم بنا لے دوسرا آپ دیکھیں ہمارا مجھے بہت فرطر ایڈوانس لیکن ایک اور ایڈی ہے جس میں ہی آج دنیا اور وہ ہے پوری دنیا میں اس وقت جتنا زبر تص کام ہم نے کیا نا انٹی ٹرررزم کیا ٹالبان میں نام نہیں لیکن میں نے ان سے پوچھا کیا انڈیا کہاں تک پہنچ ہے انڈیا سے 5% کے قریب تو میں نے کہا انشاءاللہ یہ ڈیٹھ سال پرانی میری کمیٹمنٹ دی ہم اس کو ٹائم پہ کریں گے لانچ کریں گے انڈیا سے کمپیٹ کریں گے انڈیا کو بیٹ کریں گے انشاءاللہ لیکن ترمیوں سے نہیں ہوگا جیسے میں 9 سے 5 کی جواب نہیں کہا رہا ہوں یہ بھٹو صاحب عمر اس کی ساری ٹیم جو ہے نا یہ بعد لگتا ہے جیسے نا مدر 20 کے لیے پیدا ہوئے ہیں کتنا انہوں نے ڈیووشن کیا ماشاءاللہ کی ہے اور یہ اس پیشن سے کم آپ سوال بیٹ پہ آپ اس اکیل سے بہن دی میں یہ اگر آپ رس آپ رہا 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 لیکن یہ ایک زبردست opportunity انشاءاللہ مل کے انڈیا کو بیٹ کریں چند سالوں کے اندر اور ہم ایک United Nations کے ساتھ بیٹھے ہو یہاں پہ ہمارا ہم بتائیں کہ ہمارا ہم نیگیٹیو لی تو بڑے ملے لیتے ہیں ایک چیلنج ہے ہمارا بڑا چیلنج جو نے آپ کو دیا اور ہم نے یہ دیکھیں ایسا یہ ٹیم بیٹی ہے ہے ایک تو بیٹ لوگوں کی جنہیں یہ موجزہ کرتی ہے ہم بیٹی ہے آپ بسی کوئی اخبار کرتا ہے بسی رگوارڈر میں بھی دو دن پہلے ایک آیا تھا کہ چیرمین نیپرا چی گیو 7 آر پیزنیشن دو پاو کر وہ یہ کہ ساتھ ایک میٹنگ تھی پہلی دفا نیس ساتھ ملکات ہوئی تو بڑی اچھی گفشا ہوئی مجھے پتا ہے کہ پیزنیشن 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 ملائی پیزنیشن 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 ملائی لیکن اگر وہ چاہیں تو میں کو دیتیل رن ڈاؤن یا بی رن ڈاؤن پیزنیشن 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 تو ہم آپس میں ڈسکس کر رہتے ہیں مجھے پتا چلے ساتھ چلے جائیں کہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہ آپ کل کیا کر رہے ہیں یہ سنڈے کو آپ کیا کر رہے ہیں میں کہ جی خوبہ میں گولپ کر رہا ہوں اس کے بعد میں بیلاؤں کے لیڈرشپ اس میں ستی پی پی اے جی تیم پوری اس میں ایٹی ڈی سی کی پوری ٹیم ایون ایم ڈی ڈی ایم ڈی بلا بلا اور سارے لوگوں کو بلا رہا بچے ستیس لوگ میں اس کمرے میں گیا جی آئی جی سیب کی ماری میٹنگ میں باہر نکل آیا میٹنگ ان کے کمرے میں بیٹھا تو پہلے آتا ہے پاور سیکٹر کے ایک ایک جنریشن پرانسپیشن دسٹیبولی اور کسی نے لیگ کر دیا گارڈ نوٹ جس نے کیا تینک تو بڑا چاہ ہو گیا تو کہنے کا مصدد یہ ہے کہ اس نے مجھے سیکٹری ساہد نہیں کہ سر جی میں یہ آپ کو کیارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی جیتا کوئی بھی چیئر میں نابرا ہوتا وہ کبھی سیکریٹری کو آگے بھی نہ لیتا میں نے کی بجائے یہ ہے کہ میں ہمیں آپ کو اس مول کا ایک آدم 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 اور یہ میرا برد ہے میں نے کہا مجھے پتا ہے اس بات کا کہ یہ پریزنٹیشن بنی کسی اور کے لیتی لیکن اگر اس تک آپ کے کو بھی پہنچ گیا تو اس کی آپ کو آپ کو منش ڈیرے میری چار میری چار ڈیرے ملاقات میری تو رہی ہوگی میری سے زیادہ ملاقات اگ میں اس درکیلے سیکریٹری کو دی تو یہ یہ کہو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور شاید ایک یا دونا میں اُن میں نے نے ایک اپنی مسائل کی کہ یہ یہ نہیں ہوسکے گا اس وجہ سے جو کھو سکتا ہے وہ تو کھرے نا 32 پوائنٹ اسی وقت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوششیں جا رہی ہیں ہم بڑی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ بھی پلیز اس پر محنت کریں آگے چلیں جی میں آپ کون سے راکے ہیں آپ کے راکے میں وہ کیا ہوں تھر میں بڑا زبادست انگروں نے کام کیا وہاں پہ انہوں نے زبادست کام انگروں نے کیا ہوتا ہے انہوں نے وہاں پہ مائنز ہیں کول کی اس کو ایکسپلول کر رہے ہیں اس نے وہ نکال رہے ہیں وہاں انہوں نے لوکل کو جاب دی گئے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوکل خواتین جو ہے ان کو وہ بڑے کو جمپڑ ہیں میں نے گیا تو وہاں پھر انہوں نے وہ خواتین کی سامنے خڑی تھیں وہ ان سے بڑا گار میری خوائی تو میں نے کہا یہ نو اس کے سب سے ہوتی بلا گیا جو لکے کہ ایک کو ایسی کچھا ہی چیزی میں نے کیا ہی آپ کا جنپ پر کون سائنگوں نے کہا ہوں میں نے کہا کہ چلیں مجھے خیل کر رہے ہیں وہ مجھے لے کے گئیں اور وہ پورا خوٹ میں سے اسے چاہر رہے ہیں روڈ کیا واپس لائے کے پورا میں نے وہ ایکسپرینس کو کیا زبادست کام کیا لیماری بلکہ وہ جو پول میں سے پانی کرتا ہے پانی بہتا ہے اس کے اندر ہی اپنے پورا فوکس ہے میرا بڑا فوکس ہے دیجنل پہ جانا یہ ایمپورٹنٹ پولز نے مروا دیا ہمیں ایمپورٹنٹ پولز نے رنگی ہو جائے چاہے ایپورٹنٹ پول ہو جائے وہ ہمارے پرداشت سے پائز ہو جائے ناصر صاحب میشے اس پر پڑکے چلے جاتے ہیں جب ان کی تاریفی ہو رہی ہو چلے ہیں بی آئی بی جی اچho اچھ 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 آم چلے ہیں شکریہ شکریہ ہے بائیل ڈیونکہ ڈیونکہ چیزیں کہ میں نے انکالی کہا ہے جو بھی انجھے شغل سکتا ہے اس کے لئے اس کی طرف جاتلات میں کوئی ایک کافی ایے اس کی طرف بڑک سے اچھین رہا ہے جو ہمارے پاکس ہے کاملے والدھو یہ صورت کر رہی ہے ہم بھی کر سکتے ہیں اگر یہ ساتھ صورتگید ہے یہ صورتگید ہے یہ تقسیل رہی ہے جو نہیں ہیں وہ آدھے ہمارے پاس ہے ہم ٹھانچوں نے اس کے ساتھی میں کا نے بھی بường نگ نے ان پیپنا کی law اپلalties نہیں ہوتے اسےろون کے کے ساتھ کرنا Souرت سے hinter ان پیپنا کی لائند میں نے کام 않은ی نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو پاثے litے میں خواہ روڈوں تمہیں ہونکتے ہیں لیکن یہ بہتینی بات بہتین ہے میں پہلے دن آیا جانا میں نے جوائن کیا مجھے ہمارے میں نے بہتین کیا کہ بارش میں 29 فتلٹیز ہو چکے ہیں 29 لوگ کی دے ہو چکے ہیں میں نے بہتین کیا ہوں میں نے کیا ہوں میں نے کہتے دن پوچھا کہ کہ یہ بتائیو کہ کراچھ میں فتلٹیز ہون ہے اس کا محاطہ کیا ہے اگر آپ کو ڈیوی سے پہلچتا ہے اگر آپ کو ڈیوی سے پہلچتا ہے میں نے کہا کہ آپ کو کوئی کامل روڈ کرتا ہے میں نے کہا کہ شبتہ لانت کوئی میں نے پہلا پٹر یہ نکالا کہ ایک بہتا ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو اپنے 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 آپ کو کوئی کامل روڈ کرتا ہے آپ کو کیسگی کریں گے とی چایسے پہل جیب جو کچھ کے کچھ میں پہلچتا ہے میں نےاتے اور آپ کو سکتا ہے دیارار سلیت ہے wrestle موسیقی 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 شکریہ 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 سیارا شکریہ شہیر مارکی مارکی دیمو مام میرمید میں ساکتہ رہا ہے مجھے 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 مفتر ہوگا ہندک نے اسے کے لیے کس طرح کی سروسز موسیقی نویٹ ہی نویٹ سلٹی بھول پر آلم اپنی وادشاہ کل رویٹ خmis باتا نہیں کیا بول گئے چیار رو شار رو بول گئے کچھ آپ کھل کے بتائیں آپ کون ہیں اولٹو میں بتائیں ہم کون سے یہاں کوئی گولے بیٹے میں سیمولیشن کی اردو کیا ہوتی ہے اردو سیمولیشن ہوتی نہیں مائک بدلو یا نا کوئی سائل بدلو ایسا کون سا فانائنس ہے جو آپ لوگ اتنا اپنا فانائنس کی مندل رکھیں گے ایسا کون سا فانائنس بھی اتنے مندل رکھیں گے آپ جی وہ بھی فانائنس کا تھا اس نے last moment پہ چینج کر دیا جی جی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 آپ کے فرم میں تھا ہم نے اس کو پوچھ کیا ہے تو اس نے ایکسیلنٹ ریسورس اور اس کو سیٹی بیٹی میں ہم نے یہ ٹاس دیا تو ہی اس پر فرم ماشاء اللہ اببار ایکسپیکٹیشن مجھے 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 میری ریکس ہے جو ناصل کے لئے تعلیے ہیں ان کی افسر سے بجید میں دوبارہ بجید مجھے سادی آپ اسے آپ 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 موسیقی 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 آفٹر نیپرا آفکورٹ آفٹر نیپرا آفکورٹ 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 شکریہ 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 موسیقی 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 اس سب ویڈ کی آثرت ویڈ کیا ہمارا ہے اس لیچ ویڈ کیا ہم دخل کرتا ہا ہے دفاع کرتا ہے اس کو 100% سبعد پر استعمال کریں ہماری دیگر سکتا ہے تم پورج کو بیٹری در کلا خاروک کرے پاس اللہ کی در ایسی طوالٰی عیقہ دیا پس آمی ممتع و داری تیجو2 کی اپس آمی نے اکنے جس طور پر مددیام چاہتا ہے ان کی طرف آخری تک مجھے پس طور پر آمی ملک کہ این اس طرف پر آخر پہ موجود شروع اس پور پر آمی کی اپس طور پر آمی مجھے نمی رسولتا ہے تک مجھے چین ساتھ ان کے اپس طور پر آخر پر آزدی لیکن بتا دیئے ہوں کہ ہمارا پہ آتے ہیں ہمارا پیشن کیا ہے ہمارا پیشن کیا ہے ہمارا پیشن کیا ہے ہمارا پیشن کیا ہے ہماری چھپ ہمارا پیشن کیا ہے اس الطرح میں کو چاف ذا لوگ کے خوابتہ انarnessی کا بتا تھا کہ ہمارا بتا ہی کام پیشن کیا تو خوابتہ کیا ہے ہر اللہ سن錠ھن کیا سب سے بہت یہ کی جو کہ میں کیا ہے تو اس میں اس وقت دوسرے کیا ہے۔ اور جب ستا ہے گا۔ اس سے مواجبت ہے۔ اس کو دوسرے کر ساتھ گا۔ اس کو دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کر رہا ہوں۔ دوسرے کر ساتھ گے۔ ؟ جب ہم کاری مارکت پاکٹیٹیاں کرتے ہیں رکھنٹ کارٹیٹیاں کرتے ہیں کیسی پوک بھی بڑا گیٹ سیکھتے ہیں اما پر جیمپلل آپ کو اپر پارٹیمنٹ شروع کرتے ہیں ہم اس میں سپیش کی سکب کیا تھے اور اسے آپ نے پوڑی کی بات کی آج ہم اس کو کنٹیٹ دلستی ۔ موری ہمکم آنی جو اپنے جاتا کیا باستان موضوع ہے کہ میشے چیز اپنی بلک شکریت сохран ہے یا نمی باستان موضوع ہے یا نمی باستان موضوع ہے مجھے دیوگوں کا در نمی باستان موضوع ہے Wij باستان موضوع ہے مجھے دن کا در نمی باستان موضوع ہے آپ کے چیز اپنی باستان روز بھی میرا ہے شکریہ کرہا ہے ٹھیک ہے گا سو احسان بہت سو whom بسیاری بسیاری اگر بسیاری بسیاری ہ بسیاری بسیاری منتے انسان اس کے بعد gains کے سار ہیں اس کے زیادہ کی شنگ لEP Peepsوں کے لئے ہیں جو ساریں پر بھی کریں نو tween متاب، اس کے مند Canadم جبر کی طرف بنانی آخر اور اللہabanین کے منڈو موسیقی 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 ایراد کو لوگ رہا ہے تو جیسی ایسی 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 ایس موسیقی 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 تمام سایٹ وڈر کوئی کامل اور بیارا بھی کہ تحرک خارشیج گراما ہمارا بھی رسول بھی توجہ مشکل ہے ایک بھی کہ وہ مشکل کو مرموڈ بھی کاملی ہے تو وہ شخص ہے مرموڈے پر انگیسی بھی کہ وہ کسی بیٹھ عموڈو مجھے دیکھیں اور آپ کے دنیا کے ساتھ میں سمجھا اور جائے آپ نے صرف ساتھ میں کنگل ریپورٹ میں سے ڈیرا ہے جو اس کے پرامنس کو دیماغن کو رکھا ہے ہمارکنگ کی بات بھی اس سے اس پہ بہتر سا دو ہمارکنے میں جتنے بھی مارکنے سکر میں اپنے بات کی کہ بائی لٹل مارکنی بیسید دیائیں بیسید دیائی یعنی کے دور پوزیشن میں آپ بائی لٹل کرتے ہیں پانچ دس مارکن ہیں تو پانچ نیٹ میں سکار مارکن ہیں تو اسیس مارکن میں بھی جہاں بائی لٹل سو رہے تو سکار مارکن سو رہے تو ٹیسٹن ایک ہمارے ڈیسائن کا اپور سیچر بھی ہے دوں پانچ دیائی چور پانچ دینے آپ کی پاس پانچ دو جائے مارکن سو رہا ہے موسیقی 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 ہے یہ آی آ 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 سبسکتے ہیں میکنے 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 دو لکھو میکنے کمپیٹیو میکنے کونے اس پہ موسیقی موسیقی موسیقی